سران کی آیتیں نہیں سمجھتے ہم تو سمجھتے ہیں المائدہ ہمارے پاس آپ ایک نہیں سمجھتے آپ بسم اللہ کو ایک سو چودہ آیات سمجھتے ہیں ایک نہیں یا ایوہ اللہ زین آمنو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں تم میں سے مئیر تدہ منکم تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر جائے اندین ہی اپنے دین سے فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِنْ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ تو اللہ تعالی ان کے بدلے گویا ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تم میں سے پھر جائے گا اس کی تو نڑا دی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا جی جی آگے پڑھیں نا آگے پڑھیں آگے پڑھیں سے پھر جانے کی آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں پڑھیں آپ پڑھیں پوری آیت پڑھیں رسٹے میں کیا چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ دلیل آپ لے کیا یہ آئیت آدھی پڑھ کے جا رہا ہے پیچھے آگے بھی پڑھیں آیت مکمل نہیں ہے یہ بھی پڑھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہاں تے جو بتانا تھا یہاں تک وہ بات آپ کی دلیل ہے آپ پڑھیں آپ کو کیا اور اپنی زبان سے پڑھیں نا لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیا فراد لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ دھخہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دھخہ نہ دینے دینے آگے پڑھیں شابش آگے پڑھیں جو عرفن دین سے پھر جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی کہیں سزا موز نہیں رکھی ہوئی آگے پڑھیں تو صحیح سزا بھی دکھان دیتے ہیں آگے پڑھیں تو صحیح آپ کو اتراز ہے آپ پڑھ لیں پڑھ لیں یہ ہے جی وہ یہ ہیں وہ قرآن سے بات کرنے والے لوگ کہ خود ایک بندہ دلیل لے کے آ رہا ہے خود کہ جی قرآن کی فران آیت پڑھے میں نے کہا جی پڑھو اب آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہے آدھی پڑھ کے آدھی پڑھ کے اگلی بات چھوڑ دی ہے جہاں سے ان کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دکھا دینا چاہتا ہے بھئی آپ میری سننے لیں آپ کی سننیں اب آپ میری سننیں گے میری سننیں گے اب آپ آت کے نہیں سننیں گے یا میوٹ کر دیا گیا یا اتراز کیوں آپ قرآن پہ کیوں آپ اتراز بات رہے ہیں بات پیش کر رہے ہیں یا نہیں پیش کر رہے ہیں آپ کی اب بھرپور گزارش ہے کہ آپ قرآن پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ہمیں نہ کوئی رکھیں جب رکھیں اس کو نیچے تارنے ڈگری دکھا تو میں اپنیاں ساریاں ڈگری آپ کی دیکھ لیا ہے قرآن پا کی آدھیات پڑھ کے اگلی نہیں پڑھ رہا ہے یہ دیکھ لیا ہے آپ کی پی ای ایچ ڈی کی ایک منٹ جی ایک منٹ میں میوٹ کیتا ہے گال سنو میں جنوں میں لائے دونہ بندیاں لائے جنہیں بات میزی ایسے کیتی ہے تو میں تو انہوں اگے بھی گزارش کیتی ہے کافی دفعہ ایک بندہ گال کرتا ہے تو دوسرا سنے ہو رہی تو پھر او چپ کرے تو دوسرا آپ اپنی کرے اپنی اپنی گال رکھو ایک دورے دیکھ گئے تیرے روڑا پاندین آڑا کھڑی گلانی ہو یہاں خیر رکھ کہاں جی جن جنہیں میر بانی دیل صاحب ہے دیل صاحب تسی ایک میر بانی اور کرو ٹائم مقرر کر کوئی بندہ راکھ دیجر ٹائم سندہ در ایک ایک منٹ کافی ہے میں خود ہے آمدہ سنانا یا بس ٹھیک ہوگی میرے اس ٹائم ٹائم نہیں نوڈ کر سکتا میرے کل نہیں ہے میں کرو بار آگیا ٹائم نوڈ کر سکتا ہے کوئی پٹی صاحب تسی کر سکتا ہے ٹائم نوڈ ٹائم نوڈ کر لاؤ دو دو منٹ کچھ مصوری میں ٹائم آرہا ہوتے نظر ہیں میرے آئی فون تا ٹائم نہیں نظر ہوتے ٹائم میں چل رہے دو منٹ شروع کرو جی اپنا عباس بھائی میوٹ کھولو اپنا دو منٹ بولو تسی اب آس بھائی ایک منٹ میں قرآن پاک کھول کے نا تو ان کو پوری آیت بھی سنا دوں کہ پوری آیت کیا اس سے دس آیت بھی آگے چلے جائیں تو قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں ملتا ہاں جی تسی کرانے پاک کھولو نا تو اپنے دو منٹ پورے کر لیو کھولو 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 باقی دوست جنے نے یار چاہے ہو گئے ایم دی میں چاہے ہو ایم دی نے سارے ہیں تو انہوں لائف شیئر کرنی چاہیے میں تو اڈے سامنے ہاں میں اپنے ایم دی اناڑ بھی اور تو اڈے ناوی سارے نا ایک کو جا برابر دا سلوک کرنا میرے واسے سارے تو برابر ہو لیڑا بندہ باتمیز ہی نہیں کرے دا میں اورنا اچھا سلوک کرنا دا میری طبیعہ جیڑی ہے نا ہاتھ کے حساب تو ہوں ہاں جی میں قرآن پاک کھول لیا ان میں ساری آئیت پڑھن لگے ہاں جی مالا دو منٹ پاٹی صاحب نے نوڑ کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایسی قوم لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ اور وہ اس سے محبت کرتا ہوگا وَإِذِ اللَّهِ وَإِذِ اللَّاتٍ عَلَى مُؤْمِنِينَ وَإِذِلْ وَإِذَتَ عَلَى الْآخِرِ یا قرآن پاک قرآن پاک صحیح پڑھ رہی ہے اچھا قرآن پاک دوسری یحبونہو فی صحیح پڑھ رہی ہے وَلَا خَوْفُ وَلَا مَاتَ لَاعِمْ اور وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُقْتِهِ مَنْ يَشَاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے وَاللَّهُ بَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت وسط والا ہے اور بہت علم والا ہے لو جی آیت ختم ہو گئی اتھے کتھے ذکر ہے کہ کسی اونو قتل کر دیو بھڑھ کی کتھے ذکر ہے پوری آیت پڑھ لئی میں ایک منٹو ہو گئے تو اٹھا تو وہ تیز تو دا سا آیتاں ہو روی اگے پڑھ لما باز کریں جی باز صاحب پہلے کچھ خدا کا خوف کریں اللہ کا کلام ہے یہ کوئی یہ ریاضی کی کتاب نہیں ہے اگر نہیں پڑھ نہیں آتی آیا تو میں نے ستر بار کہا ہے کہ آپ نہ پڑھا کریں میری باز کا جواب دیو اپنی بری بولنا ہے آپنا میں دو منٹ پورے کرو جی آلے تو آلے دو منٹ نہیں ہوئے جی میں نے آئے تو پوری پڑھ دی ہے اس میں کہاں ذکر ہے کہ کس اس کو قتل کر دیا جائے سیدھا سیدھا لفظ ہے نہیں یر تدہ منکم تم میں سے جو کوئی بھی اے مان لائے پڑھ لو یعنی اوہ لوگانوں مخاطبے جیڑے ایمان لے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا تے تو آڑے بیچوں جیڑا مرتاد ہو جائے اگر کتے پوری آئے تو پڑھ لو اس تو دس آئے تو پڑھ آئے تو آگر پڑھ لو کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں پھڑھ کے انہوں لائے تو انہوں مار دیو پھڑھ کے اب آسا میوٹ کر لو جی میں میوٹ لائے جی شروع ہو گئے جی ٹائم جی تو انہوں اے ہوئی تکیا انہوں کے میوٹ کر لو شکریہ جی اب آسا صاحب سب سے پہلے تو گزاری یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا اس میں شرمندگی والی کونسی بات ہے میں نہیں پڑھنا آتا کسی بندے کو لیکن یہ ظلم نہ کریں اللہ کا قرآن ہے غلط نہ پڑھا کریں عدیل صاحب آپ نے کہا تھا اپنی باری میں بات کر لینا غلط قرآن پڑھے میں اس کو نہ روکوں یہ مطلب قرآن کا مزاق بنوانے کے لئے بیٹھے ہوئے جہاں پی بھئی کر لیں مجھے بات جہاں میں غلطی کروں مجھے بتایا کریں کہ میری یہ غلطی ہے تاکہ میں اس کو ٹھیک کروں اللہ کا کلام ہے جل جبری کی کتاب نہیں ہے کہ غلط پڑھتے رہے لو جی سنیں میں بھی یہ پڑھتا ہوں اگلی ٹرن میں یہ بھی پڑھ کے سنیں یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فصوف یأت اللہ بقومی یحبهم ویحبونہو اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسعن علیم کٹو گلتی اچھے کے جز سے کیا گلتی کی ہے بے لکول اس طرح پڑھے صرف تو ہاں تھوڑی تلفظ ہوتا ہے یہ حکا بتائیں مجھے ابھی پڑھے ہیں انہوں نے کوئی گیارہ گلتیاں کی ہیں بیچ میں اس وقت میں بتا رہا تھا آپ نے کہا نہیں اپنی ٹرن پر بتانا لفظ ہی صحیح نہیں پڑھے حکاں تو چھاڑ دیو تسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو انقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو اور اللہ کو کہ وہ محرمان ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کافروں کے لئے ہاں جی بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو مومنوں سے محبت کرنے والے اور ان سے جو ہے وہ کفار پر سخت ہوں گے بتائیں مجھے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے مسلمان سختین ان پر وہ بتائیں ذرا کہتے ہیں جیزے تو سزا ہی کوئی نہیں ہے بتائیں سختی کیسے کرنی ہے کافروں پر کیسے کریں گے سختی کیسے کریں گے جہاد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سختی اور جہاد کا بتایا کیونکہ ارتداد بھی کئی قسم کا کسی کی سزا قتل بنتی یا کسی کی نہیں بنتی اب اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے یہ کہہ رہے تھا کہ نہیں حدیث تو قرآن کے خلاف ہے اب اسی کی تشریح میں حدیث شریف بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہو فقتلو جو اپنا دین دو مرد تو اٹھے بول لیا ہاں جی بات صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کے مومن جو ہیں وہ کافر پر سخت ہوں گے وہ جو اب سختی میں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ قتل بہرحال نہیں کریں گے ان کو یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یہ قتل جو لفظ ہے یہ عربی کا ہے عربی میں سے اردو میں آیا ہے یہ نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ عربی میں اس کا اس کو کہا نہیں جا سکتا یہاں پہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے بھئی ان سے جو بھی کیا جائے گا ان پہ سختی کی جائے گی جس قسم کی بھی سختی کی جائے گی قتل بہرحال نہیں کیا جائے گا سمجھ آئی نا یہاں پہ کوئی ایسا ذکن یہاں پہ جو ہے کہ بھئی اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جو کہ خدا سے زیادہ تم سے محبت کرنے والی ہوگی اور وہ بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ تم سے محبت کرنے والے ہوں گے بات ختم یہ ان کے اوپر سختی کی جائے گی وہ کافروں پر سخت ہو گئے بھئی بات یہ ہے کہ جو بھی سختی جس قسم کی بھی ہوگی ان کو قتل کرنے کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں بات ختم بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا مرتد کی سزا قتل ہے کہ نہیں یہاں پہ مرتد کو قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں بات ختم میرا ٹائم پورا میں نے خود کہہ دیا ہو گیا چلو آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ آیت پڑھ کے سنانی آیت نہیں پڑھ کے سنانی آپ نے وہ آیت بھی پڑھ کے سنانی چلو اپنا ٹائم پورا کرو جناب اپنا ٹائم پورا کرو ایک منٹ تو ڈال کرو پوری جی بات میں نے کر دی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے میں یرتدہ منکم تم میں سے انہوں نے بھی صاحب نے کی ترجمہ یہی پڑھا ہے کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے تو یہاں پہ کوئی قتل ان کو قتل کرنے کا ذکر ہے بات یہ ہے کہ موضوع زیر بیعث یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ قتل کر دو تو یہاں پہ ان کو قتل کرنے کا کوئی ذکر ہے بھئی ان سے یہ کرو ان سے وہ کرو ان کے اوپر کافروں کے اوپر سخت ہوں گے مومن وہ یہ ہوں گے بھئی ان کو قتل کرنے کا کیا کوئی ذکر ہے یہاں کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو کوئی ذکر نہیں ہے بات ختم ہوگی موقف میرا باز ہے ہو گیا ہاں جی اپنا میوڈ کر لو پھر تو ہی گل کر رونا ٹیم ہو گیا ہاں جی ڈاک صاحب کھول میوڈ پیچھے چلے گئے ہاں جی آمر نزیز صاحب کی آل ٹھیک ہو میں آگیاں جی آگیاں جی میں آگیاں اچھا جی یہ دیکھیں انہوں نے میں نے ان کو کہا تھا کہ بھی آیت پڑھیں آیت بھی نہیں ابھی پڑھنے کی جسارت کی پہلے آتے ہی کام انہوں نے کیا کیا آدھی آیت پڑھی ہے اور آدھی آیت چھوڑ دی ہے اور میں بار بار کہتا ہوں پڑھیں 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 نہیں تھی آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ کہہ رہے ہیں جی کیا ہے اس میں یہی ہے کہ کفار پر سختی کریں گے میں نے پوچھا تھا کون سی سختی کریں گے وہ تو بتائیں ادھر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی کوئی قتل کریں گے اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ وہ کفار پر سخت ہوں گے اب سختی کیا ہے مرتاد جو مرتاد دو جائیں ان پر کیون سی سختی کرنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا نا تو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو اور صحابہ کرام نے ایسے مرتاد قتل بھی کی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کون سی سختی کرنی ہے ان پر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے حدیث شریف یہ ضعیب کبھی کہتے تھے ضعیب ہے کبھی کہتے تھے قرآن کے خلاف ہے تو یہ لے جی قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جو مرتاد نہیں آئیں گے تو میں ایسی قوم کو لے ہوں گا جو سخت ہوں گے ان پر اور وہ سختی کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی ہے حدیث قرآن کے مطابق بھی ہے ہے بھی بخاری شریف کی سندن بھی صحیح ہے پہلے کہتے تھے ضعیب ہے میں نے پوچھا بھئی ہے کون سی حدیث جس کو ضعیب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ ہے کون سی حدیث لیکن مو بھرکے کہہ دیا کہ وہ ضعیب ہے لوگوں کو دکھا دینے کے لیے کہ جیسے پتہ نہیں بڑا علمہ جی فوراں اس نے پہچان لیا حدیث ضعیب ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچارہ کو حدیث ہے کون سی نہ ہی وہ ضعیب ہے صحیح حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے اسی کے سپورٹ میں وہ حدیث ہے اب اس کے بعد کسی کو ماننا ہے کسی نے مانے انکار کرنا تو کرتے رہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کفار اگر یہ باز نہیں آئیں گے ارتداد والے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو سختی پیش آئے گی ان پر سخت ہوگی اور وہ سختی کیا ہوگی اللہ کا رسول نے بتا دیا جس نے ماننا ہے ماننا ہے جس نے نہیں ماننا نہ مانے لیکن دوبارہ یہ جوڑنی بولنا کہ نہ قرآن میں مرتد کی سزا ہے نہ حدیث میں ہے یہ جوڑنی بولنا دوبارہ شکریہ لی جی باس صاحب تو اٹھا ٹائم شروع ہے جی آپ کے آشارے کا میں انتظار کروں گا جب تک آپ نہیں کیونکہ آپ کیٹرول کھاپ کر رہے ہیں بولیا کرو ٹائم ختم کس کا ہوا کس کا شروع ہوا جب تک آپ کی آواز نہیں آئے گی میں اس کو فالو کروں گا میں ڈسپلینڈ انسان ہوں کرے بات کرے بات بھئی میری بات ہو گئی ہے اس آیتِ قریمہ میں دیکھیں اس خیال کا رد ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور فرمایا اس کے لیے کیا فرمایا فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیسی قوم عطا کرے گا جو مومنوں سے محبت کرنے والی ہوگی اور کافروں کے مقابل پہ سخت ہوگی بات ختم یہاں پہ جو بھی جس قسم کی مرضی سختی کر لیں یہاں پہ قتل کا لفظ کیا ہے لفظ قتل ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے نہیں ہے تو پھر ایسی حدیث اب حدیث تو صحیح بخاری کی بھی یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تین جھوٹ بولے ایک بھی نہیں تین جھوٹ بولے بھئی ذالک القتاب اللہ رہبافی صرف قرآن ہے قرآن کے علاوہ احادیث میں صحیح بخاری میں بھی ایسی احادیث پائی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں ملتی ہیں کہ جن کو ہم قرآن پاک سریحن خلاف کہہ سکتے ہیں وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو حدیث قرآن کی تعلیمات سے واضح واضح ٹکرائے وہ حدیث رسول ہو سکتی ہی نہیں ہیں وہ حدیث کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی اس لیے یہ ایسی حدیثیں بلکل قرآن پاک اپنا احادیث میں پائی جاتی ہیں جو قرآن پاک سے سریحن ٹکر آ رہی ہیں وہ حدیث سے وہ قول رسول ہو سکتا ہی نہیں ہے اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے کیونکہ وہ حدیث کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی یہاں پہ بالکل واضح ہے کہ بھئی جو لوگ جو انہوں لائے ہیں اور مرتض ہو جائیں یہاں پہ کوئی لفظ قتل کا ہے ہی نہیں ٹائم ہو گیا جی آپ کا یہ ہیں جی جنہوں جو کہتے ہیں کہ ہم سے صرف قرآن حدیث سے آپ نے بات کرنی ہے سیدھا سیدھا انکار ہے حدیث شریف کو سیدھا سیدھا حالانکہ بخاری شریف کے بارے میں تو نہ صرف مرزا صاحب نے کہا ہے کہ واجب العمر ہے بلکہ آپ کے مسلم مہود صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک بات واضح کی ہے انہوں نے کہا ہے مجھے خود بخاری صاحب تو انہوں میں قرآن تھی تو ہی گال کر رہے ہیں مرزا صاحب نے نہیں کرندے ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنے صرف بخاری شریف کی بیان کر جو میں مرزا صاحب پہ کوئی بات نہیں کر رہا تو عنو پتا ہوئے کہ میری بلکہ دے ہوتے جہ تے مرزا صاحب بتے گال کرنے جیتے فیر نے ہو سکتی عدیل صاحب میں مرزا صاحب پہ نہیں بات کر رہا میں تو بخاری کے اتھانٹی سیٹی بیان کرنا مرزا صاحب بخاری کے مجب العمل ہے میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں ہم نہیں ماننے گے کیوں نہیں ماننے گے ہمیں یہ قرآن کے خلاف ہے کیسے قرآن کے خلاف ہے یہ نہیں پتا کیا یہ بھی حدیث ماننے گے کہ ایسی قوم لائے کے ہیں جو ان پر سختی کرے گی وہ کیا سختی ہے بتائیں وہ بتائیں کونسی حدیث میں وہ سختی بیان کی گئی ہے جو مرتدوں کے بارے میں ہے وہ بیان کریں مجھے بتائیں مرتدوں کے بارے میں سختی کہاں بیان کی گئی ہے مرتدوں کے بارے میں سختی کہاں بیان کی گئی ہے یا تو بیان کریں نہیں بیان کرنی تو جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ ماننی پڑی آپ کی ایک طرف اللہ کے قرآن اللہ کے سبھی کی حدیث ہے اور بیار اس کا مائک باند کر دیں لگو kennen دیکھیں عدیل صاحب ڈیک بارنکرو شا鬱 ڈیک بارنکر کر رام سے بیٹھو چھپ کر کے ڈیک بارے سامیں ڈیک بارنکر کے بیٹھو ڈیک سامیں قرآن دیست پر بات ہوتی نہیں یہ حالت ہوتی ہے کیسے prenکرہ ڈیک بارنکر ڈیک 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیان فرمایا ہے مرطبوں کے بارے میں اللہ ماہ یک باندھ کریں میرا ٹائم تو بھارا میں دوبارہ ٹائم شروع کروں گا بار بار اترافٹ کرتے ہیں مجھے مائک باندھ شاباٹھ مائک باندھ شوہوں میں بکمن ہو کے بیٹھا نا شابش بچوں کی طرح مائک باندھ کر کے بیٹھیں مائک باندھ کریں باتیں باندھ کریں مائک باندھ کریں مائک بار بار یہ جو ڈاکٹر ٹنکا ہے بھائی مائک بند کرو بار بار غالط کرنی دیرے بار بار میں کرب ہو رہا ہے باندھ کرو مائک شاہ باز شاہ باز مائک باندھ سٹاپ مائک باندھ سوم مکمل ہو کے بیٹھنا ہے بات نہیں کرنی محفل کے عداب سکھیں محفل میں گفتگو کرنے کے عداب سکھیں اپنی ٹرنیل نیچے اتنی دیر تک نہیں اتاروں گا جتنی دیر تک وہ بات مزی نہیں کرتا میں نے سب کو کہہ رکھا ہے کہ مزہ صاحب پہ بات نہیں کرنی قرآن پاک پہ حدیث پہ اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری بات ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو جتنا دیر کوئی بندہ بات مزی نہیں کرتا میں کبھی بھی نیچے نہیں اتاروں گا ہو ہی نہیں سکتا ہاں جی کریں بات 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 بند کر رہا ہے ان کا دیل صاحب ہے دیکھا نا اب بات بات کروائیں یہ مجھے بول دیلی تیرے اب سننے مالوں کو اپن چھوڑ دینا منانا اچھا میں بھی خود باند کروائے تو مائک باند کریں یہ بات صاحب مائک باند کریں مائک باند کریں شاہ باند اچھے بچوں کا محفر کے عداب سیکھیں یہ عداب ہی ہوتی ہے یہ دکتوں کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ہے یا انسانوں کی محفر ہو رہی ہے انسانوں میں بات کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے آپ نے اپنی ترنبے بات کی آپ بیج میں بول رہے ہیں یہ اخلاق ہے آپ کے یہ آپ کو سکا ہے جماعت نے کہ اس طرح جا کر رہا ڈالتے ہیں اگلے کی بات نہیں سکتا ہے یہ کون سی تمیز آپ سیکھے کون سی تمیز بتا رہے ہیں لوگوں کو آپ کو حدیثیں کینسل کر رہے ہو یہ کوئی یہ کہت یہ آپ بات سب بات نہیں کر سکتے تو پہلے ہی آپ نے معذر کر لیے میں نہیں کر سکتا اور جماعت میں کافی بندے ہیں وہ کر لیے تو بات یہ کہ ان سا مسئلہ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کبھی نیچے تارے کبھی میں جا رہا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا دیکھیں بات یہ ہے عدیل صاحب بات یہ ہے کہ بات کو رپیٹ کرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ بار بار ایک ضعیف دیس پیش کر رہا ہے جو قرآن کی سرن خلاف ارضی کر رہی ہے میں بھی وہی آئیس پیش کرتا چلا جائے گا بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں جلے میں اس کو کرا لیتا ہوں خموج کوئی سنے والوں کے اوپر چھوڑ دیں عباس صاحب آپ نے چھپ کر سننی ہے بات یا نہیں سننی آپ آئے تھے بات کرنے کے لیے آپ کے اپنے ساتھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات ہوتی تو پہلے للکارتے نہیں ہیں اب ریپیڈ بات کرنے نہیں دیرے ریپیڈ کونسی ہوگی یہ اخلاق ہے یہ تمیز ہے آپ کی یہ آپ کو سکایا جماعت نے بھی اس طرح جا کے تمیز سے بات کرنی ہے اگلے بندے کو بولنے نہیں ہے ساتھ ختم ہے ڈاک صاحب آپ جماعت نے نہ نہ اللہ وہ جماعت نہیں سکھایا تو بریلویاں چوئی آئے ہو اینے میں تسی نہیں کوئی سوڑتے میں انہوں نے سمجھانی تیاما میری ہر جماعت بندہ گال ماندہ وہ نہیں ماندے یہ اس لئے کارکہ میں تو انہوں کہا رہا ہوں کہیں آدمی سے آپ کی زبان چا سمجھاؤ بریلوی زباندے بیچے وہ تو عادی زبان چا سمجھ دے جماعت کوئی قصور نہیں سمجھا رہا ہوں عدیل صاحب عباس صاحب درست کہہ رہے ہیں اے گال نو لمبا کر رہے ہیں ہمیں جڑنا کہاں درست کہہ رہا ہو جی دو موٹ ہو گیا عدیل صاحب انہوں نے تو اسی نہیں کوش بھی کرنا عباس صاحب درست فرما رہا ہے اور کوش بھی نہیں کہنا تھے انہوں میں اب یہ عباس صاحب نے چپ کرا لگنا اہتا جب براد پہ کسی کو منانا تو نہیں ہے نا یہ تمیز ہے آپ لوگ کی بات سنیں گے تو پھر ماننے نہ ماننے وہ سننے والے فیصلہ کر لیں گے آپ منوانے کے لیے نہیں جہاں بیٹھے انہیں نہ جہاں صدر لگے ہوئے آپ کے منوانا ہے جو میں نے منوانا ہے سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے بات اگلے کی سنتے ہیں اور یہی تو یہی معاملہ ہے کہ پہلے بڑک مار لیتے ہیں یہ کہ قرآن سے بات کریں قرآن سے کرنی ہے ہم نے قرآن حدیث سے بات نہیں جانا اور جب بات کی جاتی ہے پھر یہ حالت پتی بچاروں گے اور ان کا انتازہ لکھا لیں اس پیچارے میں اتنی عمد نہیں ہے کہ قرآن کی عدیث کی بات سن لے انہوں نے کرنی ہے قرآن پہ بات ہے کہ کس کی بات انہوں نے کرنی ہے قرآن پہ بات کر لیں بچھے روڑا پا دے ہو حالانکہ اللہ تعالی نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قرآن پڑا جائے خموشی سے بھئی قرآن کیا بات دے ہو تو عدیث کیا بات کرنی ہے کہ جنہیں ام دی ہو تو آڈے چوہور کے ہیں بندے نے میک نہیں کھولنا ہے جنہیں بندے ہو صرف آباس بھائی جڑے نے وہ بھی بریلویاں چاہے نے تو بھی بریلوی پا ہی نہیں تو آپس بڑھن دے ہو ننو او صحیح ہے بہتر ٹھیک ہے گال کر رہے نے توسی باقی جنہیں ام دی ہو تو اٹھو کوئی مارک نہ کھولے ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھولنا چاہتا کرو جی گالا دیکھیں دیل صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس بات چھوٹی نہیں کرنی جب تک آپ میری باری تھی میری ترن تھی بات میری نہیں ہوگی میں نے آپ کو نہیں بولنے دینا لگا لے زہر آپ جتنا لگانا ہے جتنا مرضی زہر لگا لے میں قرآن کا حدیث کا حکم جب تک نہیں آپ سنانے دیں گے میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا یہ آپ کے چھوٹی ہونے کی یہ ترشانی ہے پہلے بڑا کمار لی بڑا اے جی قرآن سے بات کر رہے ہیں قرآن سے بات کریں وہ جا وہ بات کرنے کے لیے بندہ ہے بٹھا اب دیکھیں بچارے کی تانگیں کام رہی ہیں اب اس کے عمد نہیں ہے اور یہ اگلی بات سن لیں اب بیج میں ٹہیں ٹھیں ٹھیں سنے لگے رہے ہیں بات نہیں سنیں اے اب اللہ کا قرآن پڑا جانے لگا ہے نبی کا فرمان پڑا جانے لگا سنو اے سنو اب سنو چپ کر کے اب حسنا پتہ کرو عمد پہ جا کرو اللہ کا قلام سننے کی اللہ کا حسنا پتہ کرو شاہ بات مقدم ہے بات دیکھیں چپ کر کے قرآن حدیث سنیں مقام سنیں گی نہیں تو مقام کیسے پتہ جل گئی یہ یہ مانتے ہیں قرآن کو شرم تم کو مگرنی یا تیت آبے کرنے کے قرآن پہ بات کریں گے عدیس پہ بات کرنی ہے اوہ تعلیٰ عدیس تو مکر جاتا ہے اب آساب تسی بھی اپنا مائے کلبو تھوڑا جا اچھی بولیا کرو تسی بھی نہیں چھوپ کر دیا دے مائے نہیں یہ فچو لکمہ دے نانا دیو جی اور دیل صاحب تسی بچے روک لندے بہت خرید لیا اور مائک میں تا نہیں پیسے پیجنے نمائے خرید ناس میں تو کوئی مائک نہیں لیا میرے مویل دا ہی مائک تکڑا تم کچھ میرا گلاوی تکڑا جماعت دے خلاب کال کوئی کرن ڈیا پھر بولو جماعت دے خلاب میں بولا نہیں دین ڈیا تو آنو کا دی تینچن ہے اور بھی بریلوی مذہب دے بھی چو آئے ہیں تو آپ پس بریلوی دونوں پاہی لگے انہیں نہیں میرا کوئی نہیں پاہی ہے دوبارہ میرا پاہی نہ کہنا ہے انہوں کوئی کہا دیا نہیں میرا پاہی نہیں ہے اے تسی کو وہ بریلوی ہی چو آیا ہے پھر ہمیں کو دیو بندیاں چو آئے تو آڈائی ہے کرو 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 کسے پاسے جی عباس صاحب سنو اور پھر اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیل صاحب اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما سنو عباس صاحب یہ قرآن پاک کی ہی تشریح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اپنا دین بدلے اس کی طرح کر دے اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں یہی بیان فرمایا کہ یہ جو دین سے پھر جاتی ہے نا عباس صاحب چھپ کر کے سنیں چھپ کر کے سنیں مائک باندھ کریں شاہباش اچھے مجھوں کی طرح کوئی تمیز سیکھ لیں تمیز سیکھ لیں تمیز سیکھ لیں تمیز سیکھو تمیز سیکھو تمیز سیکھے کچھ ہے اللہ تعالی تمیز سیکھے بات کرنے کی انسانوں میں بیٹھ کے انسانوں کی محفظ میں بیٹھ کے کیسے بات کرتے ہیں اس کی تمیز سیکھے اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ایسا تکلیف ہوتی ہے ان کو کتنی تکلیف چارک ہو رہی ہے کہ اللہ کا فرما نہیں پڑھنا اللہ کے رسول کا فرما نہیں پڑھنا میں نے عوراں دالنا بیج میں میرا اوراں سن لے میں نے نہیں سننا دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے بات کرنے قرآن ہم نے اس طرح گال نہیں ہوئی اور جب بات کر رہے ہیں یہ حال ہے یہ جھوٹوں کی یہی نشانی ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے جھوٹا فرادیا جو قرآن پہ بہتان باندھے آدھی آدھ پڑھنی آدھی نہ پڑھنی اور قرآن پہ بہتان باندھ کے لوگوں کو پاغل بنانے والے لوگ ایسا ہی ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیت کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آئے دعویٰ صاحب صرف ہونا دی ہاتھ تک رکھوتے ہو تو آدھی ہاتھ تک رکھنا خور کے بندے نو ملافظ نہیں کرنا میں بڑے تیانت ہوڑی انگلہ سننڈیا انہا نو جو مرضی کہو تو انہا نو جو مرضی کہڑ لیکن نا اپنے آپ تو باہر نہیں ہونا عدیل صاحب بات یہ ہے کہ یہ نہیں عدیل صاحب نہیں پہلے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ سننگے قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو قوابوں پر سختی کریں کہ ان کو میں لے آنگا اب وہ سختی کیا کرنی ہے وہ نبی پاک نے بتا دی یہ سننے کے لی تیار نہیں ہے بندہ اپنی بات جو ہے وہ دو منٹ کرنی اگلے بندے میں بات کرنی ہے پھر بولنے بھی دینا یہ ان کی اصلیت ہے بچاروں کی یہ ہے وہ پلوان جو آیا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے میں نے کرنی ہے بات قرآن سے بات کریں میں نے کرنی ہے چریاب نے کرنی ہے جب بات کرنے لگیں دیکھیں بچارے کیا حالت ہو رہی ہے اب یہ کسی صورت بھی قرآن کا بات نہیں سنے گا نہ دی سنے گا اور لوگ یہ سن رہے ہیں نیچے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سمجھ لے کہ یہ ہے ان کی اصلیت یہ اتنا قرآن شریف کو مانتے اتنا قرآن شریف کو مانتے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ان کی حالت ہے لا حدہ لفقی نہیں ہے اور ان کو اور یہ دارش صاحب میں تو ان فیر کہہ رہے ہاں کہ سارے ہاں تے اٹیک نہ کرو تو آڑے تے کوئی بندہ میں انہوں منع کیتا ہے دجھے بندے میوٹ نہیں کھولنٹے تیرا مطلب ہے نہیں ہے کہ تُسی سارے ہن رگڑی لگے جاؤو جو رگڑن لگے تو میں بھی یہ تھے بیٹا میرے مخاطب آباز صاحب ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آباز کر رہا ہوں میرے مخاطب آباز صاحب ہیں جو قرآن میں جو بات کر رہا ہوں انہی کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئی یہ وہ بتا ہے ایسے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کرماتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو ان کے محل سے بدل دیتی تھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر اور یہ بھی انہی میں سے ہے یہ بتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوا ہے قرآن پاک کی آیت پڑی آدھی اور اگلا حصہ نہیں پڑا جب میں نے پوچھا بھی آگے بتایا نہیں نہیں وہ سختی جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں وہ جو بھی ہے جو بھی نہیں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ یہ سختی ہے یہ نہیں مانتے یہ اس نے قرآن پاک کو قطع نہیں ماننا جو مرضی کرنے یہ رولا ڈالنا شور بچانا اگلے کو بات نہ کرنے دی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ جھوپا فرادیا ہے یہ قرآن کی نہیں مانتا بے کو بنا رہا تھا آپ کو کہ قرآن سے بات کریں قرآن سے بات کریں اب جب قرآن پڑا جانے لگا ہے تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب یہ بات نہیں کرنے دے رہا بول رہا ہے مائے کے لگا تار کھلا ہوا ہے مائے کے نہیں میں نہیں مانوں گا میں نہیں مانوں گا میں نہیں مانوں گا وہ بھئی آپ ادھر فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہ مانیں لیکن جو لوگ سن رہے ہیں سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے سن کے بھئی کس کی بات صحیح ہے کس کی نہیں بات تو کرنے دیں اور یہ اخلاق ہے اس بندے کا کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ انسانوں کی محفل میں میں بیٹھا ہوں میں ہم نے تیہ کیا کہ دو دو منٹ بات کرنی میں اپنی بات کر چکا ہوں وہ بندہ نہیں بولا تو میں بھی اس کو بات کرنے دوں ڈائی صاحب روک جو میرا تو انہوں پتا ہوں نا چاہیے دا سولے بروڑ دا جڑا بندہ چلا جائے میں پچھو کال نہیں ہو رہے ہوں دیں دا تو ہی بھی چلے جائے میں پچھو کال نہیں ہی اور دینی نہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو میرے بانی ہوئے جنہوں بندہ چلا جائے تو پچھو نہیں کال کرنی آیا اور اپنا بیٹھے ہیں عمر نظیر صاحب بیٹھے ہیں عمر نظیر صاحب سناو کیا آل جائے ہاں بہت چلے گئے میں وہ تو آڑا حال کی یہ چلے گئے تو آڑی واز کیوں نہیں نکلن ڈائی بہت صحیح نہیں ہے میں دوچھے میں بہت میں آلنا جائے میں صحیح نہیں بہت آرہی بہت نہیں صحیح ہے میں دوچھے بہت میں سلام علیکم وعلیکم سلام جی دعوت صاحب کی آلے تو آڑا ٹھیک 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 پتر بیکھی ہے ٹھیک ٹھیک اور جی تو گصہ تو نفرت ہوں نہیں مجھے ہوں تو اوڈو انتی واججہ ہی نکل دیا اگر نے یہ گال پتہ کی یہ اب آدھ صاحب نے کال شروع کیتی ہے دو دو منٹ رکھے نے ویڈیڈنم دو ویڈیڈنم دو ویڈیڈنم دو ویڈیڈیڈیڈر لاغ پہ نہیں صحیح نہیں ہاں جی ڈاڈڈر ڈنگر صاحب کانا لال ہو جانگے تڑے میں ویڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں دین صاحب دی عزت کر رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہے ہیں ہاں جو نا تو انہوں حال پچھے تسی دیلو حال جواب دیلو آپ پچھے ایک دورے میں اچھا اے نہیں سنیا تسی انہوں نے جڑا کیا ڈاکٹر ڈنگر صاحب اے نہیں سنیا ایک دورے ایک دورے دیلو جواب لیکن ایک دورے دی ذات تک رکھے اپنی ذات تو بار رکھو یوں جواب میں کوئی اتراز نہیں ہے ہاں جی پوچھو جی کنجر صاحب کی پوچھنا سی صحیح ہے داؤد جی کنجر سی تو میں بھی ہونجی تاہی ہیں حضرت جان دے ہونا میں حضرت داؤد نو تے جان دے جو کنجر سی تو میں بھی ہونجی تاہی ہیں ڈیل صاحب سنیا جائے کہ نہیں سنیا میں جیسے ہی مرزا صاحب دا مالوہ تجھے فورا پٹ لینا مائک مرزا صاحب دا آنی لینا مرزا صاحب دا آنی لیا مرزا صاحب دا آنی لیا ہاں جی ہاں جی وہ نا دی گالی کرنی تو آدھی میں دنگر صاحب دے بیچے فورا تینے نہیں ہے ڈاکتے نہیں ڈاکتے یار تینوں بڑا شاو کے گال کرندا تینوں میں میوڈ کرنی دیا تینوں سمجھ نہیں ہوں ڈائی تو پھر مو میوڈ پٹھی لگا ہوں ڈائیں چنگادو اہم دینے آپ پچھ ایک دورے تک جو مرضی کرو لیکن اپنے آپ تو باہر دنیا میں نے پہلے لاؤ دل صاحب دیکھو جی تو ساں ہوں نے 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 کیتا تو میں نے کرے پھر جو نے میرے نار کیتا ہے سی میں مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے ایک مرزا صاحب نے ایک مرزا صاحب نے ایک مرزا صاحب نے میں نے سوڑے ہو تو سارے ہندی حضرت کرنا کوئی بندہ ہے میں نے مرزا صاحب نے کرنا لگا میں نے تھلے نہ لانا پھر میں نے میوٹ کرو مرزا صاحب نے کرنا یہ نہیں مرزا صاحب نارتہ یہ صاحب ختم کرو دوست صاحب ناجائز اور غلط گال کیتی ہے ٹھیک ہے تسیزی جانا اسے ناما دکھتے گال ہوئی ہے اور تسی بھی ڈریکٹ ہے گال غلط کیتی ہے ٹھیک ہے مادرت کرو یہاں انہوں نے اتھالے لانا چاہیے دا مناصر بھائی گال لیا رہے ہاں جی دوست صاحب سمجھ کیوں گال تا نہیں سمجھے ہاں جی کی خیال ہے انتو اڈاما دکھتے باندی ہے یا نہیں کر لو دکھتے گال دیتا نہیں کام مکاؤ مسئلہ دا نام ہی رکھتے باندی ہے یا نہیں کر لو دکھتے میں تو مادر کرنوں تیارہ سوری ہے سوری کرنے ہی مادردی ہوگی مادرد کام مکاؤں گئی ہے لیا ہے چلو انہوں نے جو بھی لیا ہے تک نہ کرو تو مسئلہ دیکھو دیل صاحب ساڑے دیری دیری کہنے دیتھے ڈنگر پرنی دینا کہ نہیں آندے ڈیری ہوگی آہا بے رکھتے کہ آپ پس رکھو ایک دورے تک نبی اندی تو انکار کے معافی نہیں اندی دیل صاحب سزاد ہی دی ہے ڈیل صاحب سن رہے ہو میں تھا ڈیل صاحب سن رہے ہو سن رہے ہو ڈیل صاحب کو تھوڑا جانا اپنے میں توسی حصول بناو میں اس بندے نو گاڑ بھی نکڑی کو جو بھی نہیں کہا انہیں پہلے میں نو گاڑ کڑی میں تانو کیا میں کہا دیل صاحب ویکھ لو اے بندہ گاڑ کڑ رہے آج توسی کی کیا آگا ہوں حالانکہ تانو چاہی دیسی بھی نہ گاڑ گلو چنا کرو انہوں سمجھانا توسی کیا نہیں توسی بھی کار لو دنال لیکن وان ٹو وان کرنی ہے میں انہوں ہی جواب دیتا او دی ذات تک گل رکھی انہیں واپس اللہ دے پغمبر تے گل کر دیتی توسی چپ کر کے کہہ رہے ہو جی توسی بھی کار لو میں ایسی مردہ صاحب تے کرا گیا اگر گال تے پھر تسی سنوڈ لائنگی ہو بنداش کرنگی بیٹ دینگی ہو ادیر صاحب ایت کے تسی اپنے حصول مقرر کرو ماظرت اگرے نے کار لائی ہے ماظرت اور دوساپ تے امدی ہے نہیں اچھا چا دوساپ نہیں امدی ہے ایب ناگ کہا ہیں گئے دوساپ تے امدیا ناری در تعلق ہی کوئی نہیں ایمی یا نا رہے سب سکی نہیں ایمدیا مرزا صاحب انہوں کی مندے ہو مرزا صاحب انہوں کی مندے ہو نہیں غلط نہیں میں کہاں کہاں کی مندے ہو سچا چھوٹا کی مندے ہو بندے تھے سارے خدا دیں فرون بھی خدا دیں بندہ سی نمرود بھی خدا دیں بندہ سی تٹھوٹی بھی تے خدا دے یو میں بھی خدا دا بندہ ہاں تسی بھی خدا دے بندے ہو نہیں دو صاحب مرزا صاحب دعوے کیتے ہیں او نا دعوے مرزا صاحب نے کی مندے مرزا صاحب تک نہیں چاہتے ہیں جو سارے نبی سارے نبی سارے نبی سارے چنگی بڑی گالوں ڈے یہ تماشا بنا لگے ہو اور دیل صاحب تساہ دے مولوی پر بندیاں لانگے ہونے ایم دیل نہیں بنانا ہے تماشا بنا ہونے دیل صاحب مرزا صاحب ایم دیل نہیں ہے جو بندہ کو چلا جاندہ میرا حصول لی ہے اور پچھو کال کرن دیل میں اپنا حصول رکھیا کہ جڑا بھی بندہ چاہے گیرم دیل چاہے ایم دیل چاہے جڑا بھی چلا جائے میں پچھو کال نہیں کردہ نہ کرن دے ایم دیل چلے گا لے پھر موگ گئی گا لے ہاں جو تو گیا کوئی تو پچھو کال نہیں نہیں میرا مائک تو سی بھی اٹھ کرن لگیا آج یہ کوئی اور نہیں کرتا تو نہیں مانا دیں گا میں ہی بھی اٹھ کرن دیا ہے میں ہمیں موڈریکر چلا جاوے اور پچھو میں کال نہیں ہونا دی ماری دی کرن لگے میں کیا ہونے دا پسان دے لاگیں پھر لگے demander نہ چانگی کر دی ما releer نے نہا چانگی کرو نوم آڈے کارو درود پڑھ دیل trzy ڈالو اچھی کرنا نہیں پچھل لگا ساںفنا پچھلیں دیتا چلو جو نہیں آئے تو گال مکھ کی پر کچھ ان کو دین دے نا چاٹ صاحب میرا حسول نہیں بندہ کو تورجے میں پچھونی گال گا چلے گے نکال مکھ گئی کام ختم کیوں باس صاحب ہی چلے گے نا آن جی وہ بھی چلے گے انہوں کیوں ہیں پتا نہیں ہی انہوں نے پیڑوں لگتے ہیں بریلوی نے نا اکتا تو بریلوی آنے ماری جاندے بریلوی نے یار بریلوی بریلوی نہیں ہے بریلوی نے ہی نا معجی کرو گپا بریلوی نے ہی کنٹرولو کدیوی نہیں ہی اچھی دا سارے ہی کنٹرولو pilوی نہیں ہی بریلوی ذا باز صاحب کنٹرول نہیں ہی آج یہ بریلوی نہیں گالتے زیادہ جو بریلوی نہیں بریلوی سانہ وجہ پہن دے بریلوی سانہ نای بریلوی نہیں ہمیں بریلوی نے ہاں بریلوی نے ہاں بریلوی نے ہاں باستا جو باستا جے دیل صاحب تو نوش نہیں ہے میرے خیال ہے وہ اچھا کیڑی گال دی تبلی پھر کادی بیاس پہ کر دے سن زیاب آئی نا اچھا میں سونے ہوں نے یہ اتھے کو ایم دی ساتھ لئی نا ہوتے دیکھو ایم دی کال کرنی ہاں ہوتے آؤ جی ساہت ساہب اتھے آؤ ویدی کامی کال کر دے رہے آب ریلوی نے ورن میں بریلوی نے بہترینی نے تاتھی جنا چھوپ کر دے منادرا کا دلی ہاں لگ گئی ہسی جو بریلوی ساتھ دے مارہ لو ہاتے نا کہ میں بریلوی یہاں نا بھرین مرزا صاحب ہوں ماننا کہ اللہ دن ایک پندے میں آہ تو بریلوی رہ جاندہ بندہ نہیں ہوتا ہے میں اپنا پرانا مذہب نہیں چھٹیا ہو رہے تو میں قیمہ چھٹا 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 اون جی اکو اصل دے وجہ ہو چاہنے دے سینے کہ میری نال مدد کرو اینا نو تھلیلا دو زیابہ اینا نو میوٹ کر دو تا پھر میں گاہ کر سکتا باس کرو آبر نزیر صاحب باس کرو آتو آڑے دو اتے اگر صاحب تو دوست بیٹھے رہے بابا تو آڑنا پیار کر دینے نا نو میحال پچھلی نزیر صاحب سلام علیکم نزیر صاحب میرے آمن آم تو ہے نزیر صاحب کیا ہے یہ بڑے دوست اچھے لیکن پتہ نہیں ہوتا اس پر انتے پہنے فانا پڑیا ہے اچھے یہ ریشترین تو میں نے یہ نا دا اپنا ریشترین دے جناب اچھا چگر کی تا جی دا سڑے آجے سی تو پھر ہمیں ہی نہیں تے پلکھے ماریا جاؤنا ساری بندے بروڑ جننے بیٹے نے ساری ساڑ جڑا اینا دی گال کرو زیاب آئی نا دی باز چنگی اک چی اور دو بندے نے مرتا دی سزا کتل دی گال کرن لگے سی آج جاڑ سا میں کارلو گال کرنا چاہتے ہیں چلو جو بندہ گال کر دا گالتے کو کارنی ہے نا کوئی تری نا بیو نا اثر جو تسی پبندیاں بڑیاں لائی آنے نا تسی آنڈے ایتھے مرزا صاحب مرزا نا جاڑیں سا نا مریم نا بیو نا بیو کھل منٹ جو بھی جو بیٹے رسال اکرا مرزا جرمان تک تو انتابق چالنا نہیں ہوتا ٹھیک ایک نوم تے انجی ہونا چاہید ہے ذابطہ تے سخت ہی ہونا چاہید ہے پر والا بولا جے دینا ہوئے کیسے مرزا صاحب دا تسیہ دے مرزا صاحب دا نائی نہ لیو نہیں 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 تھوڑی اگر اللہ مرزا صاحب نہیں کرنی ہے کیا ہی شکر اللہ دا و اللہ کو شکر آ رہے ہیں سمجھنا آ رہے ہیں سمجھنا آ رہے ہیں گنہاں کے لئے ہیں آہ رہے ہیں شکریہ مرزا صاحب دا ہی ہے ملتے ہی سمجھائیے کہ باستان پیانسان کے قرآن دے بیچ بیت سکرائے گی حدیث تیری ہے بچہ حدیث قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتا ایرمات توہاں انگال کرنی ہے اگر آگے نیام دی پیٹ وردہ کال کرنی میں انہیں بیس میں انہیں کٹ سکتا ہے گا کرو 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 گالا ایک نون کتے ایک نون کتے لکھئے ہوئی کوئی دیس قرآن دے خلاف رو اور چھاٹ دے دی ہے سب سمجھ نہیں آئی موسیقی 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 ایسا کہ ستا صورا ستا ہے پیچھا اور اسے معلوم ہیں نینے پلافی دیو میں پلافی دیو اسے ملحوں نے تا ہے ملہ میں میرے پکتے ہیں یہاں کچھ سے یا تمہیں پنتدے ہیں یہاں کچھ سے دیوشیں اس نے نینے پلافی داری آپ کو انجاز تتلائی تو جو حال دیوشنا پہلے Wirklich interpretive نینے یہاں کسی ہی بتائیں تو ہے کہ وہ اپنی پاس دیوشنا دیوشنا نہیں لیکن میں ملہ ملوانا تنین ہے امان نظیر صاحب جناب اے حدیثِ سورج جمعہ جو نازل ہوئی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرام کی بیٹھے ساتھ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ بات جانگے جنہے صحاب اکرام شامل ہو جانگے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھموش ہوگئے اس بندہ سے بیٹھے ساتھ انہیں پوچھا کہ رسول اللہ کون لوگ ہونگے جنہے بات چانگے صحابہ اکرام شامل ہو جانگے تین دفعہ وہ بندی نے ایسی سوال کیتا تین دفعہ جنہوں نے بندی نے ایسی سوال کیتا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جو بات چانگے اور صحابہ اکرام شامل ہو جانگے پھر سلیمان فارسی کے کندیتے ہاتھ رہا کے نا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا کہ وہ لوگ فارس میں سے ہوں گے اور لیکم لیمان سریعہ ایمان سریعہ پر بھی چلا جائے گا ایسی ستی ہے یا جو پہلی دکھا لے کہ تسی ترہیوار یا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات چو بندے آنگے تو صحابہ داخل ہو جانگے صحابہ شامل ہو جانگے صحابہ شامل ہو جانگے ایسی ستی کوئی گل نبی پاک نے نہیں فرمائیا ایسی سمیشہ نہیں میرے صاحب نال نہیں میرے صاحب نال نہیں یہ دیستی الفاظ ہی نہیں ہے جہاں تسی بیان پر کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی آئے گا چار دفعہ فرمایا سی کہ نبی اللہ ہوئے گا ابھی انہوں نے نہیں فرمایا ایک کتے فرمایا ہے کیڑی کتاب چے دی سے اچھا تسابر بھائی اسلام علیکم ایک میٹ جی ایک میٹ بخاری جنہی ہو مسلم چے ساکتو لے تباہر ہے مرزا صاحب دے بکول مرزا صاحب دے بکول کتے آگیا آپنا ساکتو بھائی بات کرنا جاتے ہیں تو کریں نہیں نہیں جو بھائی کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو تیہتر تیہتر جس میں چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے آنے والے مسیح کو تو بھائی کو گلتی لگی ہے ہاں ہاں ان کو گلتی لگی ہے آپ تو سمجھدار ہیں نا آپ کو گلتی نہیں لگے گی اس حدیث کو مرزا صاحب نے ساکتو لے تباہر کہا ہوا ہے تو سی ماندے ہو انہوں ساکتو لے تباہر مرزا صاحب تے نے مرزا صاحب تے نے مرزا صاحب تے نے ساکتو لے تباہر میرا مائک پچھاٹ مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب تے نا لے نا گا لے آمر بھائی نہیں ہم دست گائے آو میری گا سنو ایک منٹ عدیل صاحب عدیل صاحب میری گا سنو میری گا سنو گورنل عدیس جیڑی پیش کیتی ہے آئیمہ محدثین نے اسی ویہنی ہے آئیمہ محدثین نے کی آکھ ہے او دے بارے تو سی ویہنی ہے تو آڈے کابری نے اس دے بارے کی آکھ ہے تو آنو تو آڈے جیڑے بزرگاں نے دسیاں دیس آنے بارے تحقیق کر کے پیش کیتا ہے اسی ہو تو آڈے گا رکھنی ہے تو سی ساڈے گے آئیمہ محدثین دے پیش کرنی ہے آمار صاحب میری کانسنو میری کانسنو دوسری سانو دسو گے نائی نہیں لینا ہونہ دا نائی نہیں لینا تو آڈے بماری یہی ہے تو آڈے بماری یہی ہے تو آڈے بماری یہی ہے اپنی بریدیں بولو اپنی توہاں بول لے آہونو نا دی بریدیں بولن دیو نا نا بولن دیو بولن ہی جنڈے کسینو یہ کوئی طریقے کہا رہے تو آڈا اچھا جی بولو بولو میں سننا اچھا گلے ہے کہ جی اے جڑا اصول پیش کر دیں کہ جی ہمارے عقابرین کی بات یہ ہمیں سمجھائیں گے ہمارے عقابرین نے ہمیں کیا کہا یہ ہمیں بتائیں گے اگر یہی بات میں کروں یہی بات میں اصول ان کے اوپر تڑھا ہوں کہ ہاں بھئی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے عقابرین نے کیا کہا ہے تو یہ جھٹ سے یہ بولیں گے کہ بھئی ہمارے عقابرین نے کیا بتایا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ نہیں بتائیں گے ہمیں اوہ بھئی تو یہی اصول آپ کے اوپر ہے ہمارے عقابرین نے کیا بولا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ جی ساکیت الہتبار کا ہے تو فلانا کا ہے یہ سب جو ڈرامے بازی ہیں نا چھوڑ دو خدا را واسطہ ہے تو انہوں اپنی قوم کو گبرا کرنا چھوڑ دیں کہ آپ لوگ چھپتے ہیں ہمارے کابرین کے پیشے جا کے او بھئی ہمارے کابرین نے کیا کہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں کہ جی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے کابرین نے کیا کہا ہے ڈرامے بازو ڈرامے بازو ڈرامے آپ نے بتائیں گے tat اچھا اٹس کرو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث تو اعتبار ہے یعنی اعتبار کے قابل نہیں ہے میں اس کان لگا دے تو آپ سمجھا دیں اس کا کیا مطلب ہے آپ ہی اپنے قابلین کے بارن سمجھا دیں مجھے بات تو پوری کالنے بیچ میں بول پڑے ہیں کہ ایک طرح عدیل صاحب کہتے ہیں بھئی قانون ہے بولنا ہی نہیں مرزا صاحب کا نام ہی نہیں لینا آخر آپ کے سامنے ایک حدیث ہے اس کے اوپر ایک تحکیم ہے حکم لگایا ہوا ہے اگر آپ کے بزرگوں نے کوئی حکم لگایا ہو اگر ایک حدیث کو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو ہم آپ کو قبول کروائیں گے بھئی آپ کے بزرگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس لیے اس حصول سے بندے کو نہیں بھاگنا چاہیے کہ جو اپنے مسلمات ہیں جو اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں یا ان کو آون کرنا چاہیے یا ان سے براد کا اعلان کر دینا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں ہے تو بارال یہ بات میں ابھی سکین لگا دیتا ہوں آپ پڑھ کے اردو میں تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ساکت الاتبار کا کیا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ حدیث جو ہے جس میں چار بار عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ساکت الاتبار ہے یعنی اتبار کے قابل نہیں ہے دیگر دوسری حدیثوں کی وجہ سے اب میں کہتے ہیں تو سکین لگا دے تو آپ بتانا مجھے کہ اس کا کیا مہنی ہے جی باری ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے سٹینڈرز بنائے ہیں اور اپنے لیے سٹینڈرز سب سے بڑا میرا جو آپ لوگوں کا آپ کے ساتھ پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ انہیں آپ ایک اصول پہ نہیں چلتے آپ کے اپنے لیے سول اور ہیں ہمارے لیے سول اور ہیں اکابرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اکابرین کی بات آپ کو ماننی پڑے گی ہم تو مانتے ہیں ہم تو کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے جتنی تحریرات پیش کی ہیں میں نے ان کو خود جا کے دکھا ہے میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا غیر احمدیوں نے جب بھی جن جب بھی ان سے میری بات ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ جب بھی بات کری ہے انہوں نے میرے سامنے جب بھی مرزا صاحب کی تحریرات رکھی ہیں تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈنڈی آپ لوگوں نے ماری ہے کوئی نہ کوئی ڈنڈی یا تو مانی میں ماری ہے یا تو کوئی نہ کوئی ڈنڈی آپ نے تحریر حضب کرنے میں ماری ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے ہمیں کہ جی آپ لوگ جو بات کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو جو اصول وضع کرتے ہیں وہ یہ وضع کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمیں مت بتائیں کہ ہمارے کابرین نے کیا کہا ہے کیونکہ ہمارے کابرین نے ہمیں کیا بتایا ہے وہ بات بالکل واضح ہے کوئی ایسی اس میں مبہم بات نہیں ہے جو آپ ہمیں سمجھائیں گے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی کہ آپ ہمیں سمجھائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کو اگر چھوڑ بھی دیں آپ تو باقی حدیث کا کیا کریں گے جو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں بھائی یہ جو ڈرامے بازی ہے نا کہ یہ ایسی ہے یہ ساکت الاتبار ہے اور یوں ہے یہ چھوڑ دیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا ہے آپ لوگ ان چیزوں کو چھوڑیں آپ اپنی بات کریں جو آپ نے کرنی ہے جو آپ لوگوں کو کرنے والی ہے قرآن اور حدیث سے آپ لوگوں نے بھاگنا ہے پہلا آپ لوگوں کی اپروچ یہ ہی ہوتی ہے فوراں مرزا صاحب کے پیچے چھپ جاؤ جا گے ٹھیک ہے فوراں مرزا صاحب کی کوئی تحریر کو مطلب لو اس کا اور اس کے پیچے چھپ جاؤ یہ آپ لوگوں کا وطیرہ ہے یہی آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے میں نے آپ کے آپ کی اپروچ میں ذرا برابر بھی چینج نہیں دیکھی جب سے میں آپ سے پہلے بھی بات کیا کری ہے کوئی ایک دفعہ پہلے بات ہوئی ہے اور آج میں بات کر رہا ہوں ذرا بھی اپروچ میں چینج نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ہتھیار ہی ایک ہے کہ آپ لوگ میں پاس کچھ بچتا ہے ہی ہی نہیں قرآن اور حدیث سے تو آپ لوگ بھاگتے ہیں ایک ہی ہتھیار بچتا ہے آپ کے پاس کہ مرزا صاحب کی تحریرات کو تو روڑو بروڑو اور ان کو الٹے سیدھے مطلب نکالو اور پھر جو ہے نا وہ اس سے الگ 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 سلگ مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو تو وہ لوگ آپ لوگ کرتے ہیں کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے سچ نہیں تبدیل ہوگا میرے بھائی بھائی ازالہ اوہامہ تیسری جلد ہے دو سو بیس صفحہ خود نکال کے پڑھ کے دکھا دیں کہ وہاں کیا لکھا ہو میں ڈرائیو کر رہا ہوں میں سکین لگا رہا ہوں نہیں لگ رہا آپ کے ساتھ کسی نے کیا آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہیرا پھیری کی ہے مجھے نہیں پتا آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل اتبار ہوتا آپ کا حوالہ آپ لوگ حوالہ دیتے ہیں بات کچھ اور نکلتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صفحہ نمبر دو سو بیس ہے ازالہ اوہام ہے روحانک ظاہن کی تیسری جلد ہے وہاں سے پڑھ کے سنا دیں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے اگر میں نے کوئی غلط حوالہ دیا کوئی بات غلط اور نکلی یہ الفاظ نہ نکلے جو میں کہہ رہا ہوں زبانی کے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی مسلم کی دوسری حدیث کی وجہ سے ساکت اول اعتبار ہے ساکت اول اعتبار اعتبار کے کابل نہیں ہے اب مول بی صاحب آپ کہتے ہیں چار بار چار بار نبی اللہ کہا گیا نہیں مطلب یہ مول بی صاحب کلوڑا گال کرو لیکن کلوڑا اچھا اچھا اپنے طریقے میں ڈرائیو پیکڑنا میری واز اچھی کی ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث چار بار جس میں نبی اللہ کہا گیا چار بار نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ وہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ اعتبار کے کابل نہیں ہے اور یہ حدیث آپ لوگ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے آپ کھول لیں ازالہ وحام کی تیسری جلد دو سو بیس صفحہ نہیں تو میں رکتا ہوں تو میں پڑھ کے لفظ بلفظ سنا دیتا ہوں کہیں تو ابھی ڈرائیو کرتا ہوں پڑھ کے سنا دیتا ہوں لے الفاظ سن لیں آخری زمانہ میں دجال مہود کا آنا سرسر غلط ہے اب حاصل کلام یہ ہے یہاں سے پڑھیں اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی حدیث سے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساکت الاتبار ٹھہرتی ہے اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواز بن سمان راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے نواز بن سمان صاحب یہ رسول ہے بارال جو مرضی وہ کہیں وہ تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا پر یہ چیک کر لیں جو میں نے لفاظ بولے ہیں یہی لفاظ ہے وہاں پر لکھے ہوئے اب میں نے گاڑی چلاتے چلاتے آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دی ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی کیا خدمت کی جائے کرو جی گاڑ نجات کا یہ کی راستہ بچا ہے کہ مرزا صاحب کے پیچھے چھپ جاؤ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ قرآن بھی ہمیں لطاڑتا ہے ہمارے عقائد کو حدیث بھی ہمیں لطاڑتی ہے ہمارے عقائد کو نہ آج تک یہ کوئی بات ثابت کر سکے ہیں قرآن سے نہ حدیث سے ٹھیک ہے کہانیاں کرالو ان لوگوں سے اور باتیں کروالو بس وہ بڑی اچھے اچھی کرلیں گے سارے بیٹھ کے اپنی لائیووں کے اوپر یہ سارے ڈرامے باز کہ جی فلانا یہ لکھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی بولا کہ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو کلیر کر دی ہے کہ بھائی جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے بارے میں ہم منوان تسلیم کرتے ہیں جو بھی بات بتائی آپ لوگ ہمیں مت بتائیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہمیں ہمیں آپ لوگوں سے سننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں اس چیز کے اوپر جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے مرزا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں جس کو آپ نہیں مانتے آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے تحریرات ہمیں پیش کریں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ دو نمبر ہی کرنی ہے اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ کے اوپر بحث کے اصول کے اوپر اگر کسی کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی میں جو ہے نا وہ مخالف کی تحریر اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لکھا ہے وہ یہی کہہ گا بھائی کیا بے وکوف آنا بات ہے آپ جو جس بندے کو مانتے ہی نہیں ہوں اس کی تحریرات دوسرے کو سمجھا رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو چیزیں لکھی بھی ہونا مصابر بھائی مصابر بھائی ایک میٹ رو کے ہو ایک دو گالمین پوچھ لیاں دیو اپنے نزیر صاحب اپنا مائک پوٹے ہو درہ بولو 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 سونے آجی پہلے نمبر سے دے گالے ہوئے کہ تو ہی مرزا صاحب نو ماندے ہو ہاں نا جی جواب دینا میں جواب دینا ادیل صاحب انہوں نے گال کر لائند ہو تو میری انہوں نے گال پی اندھی میں سمجھا رہا نا جیڑیو گال پی کردن میں سون لی میں جواب دینا مانون جواب دیں گو تو سی چھپکار جو نا تو سا تنیر منازرہ کرنا انہوں نے دینا جواب انہوں نے جڑیو گال کی تینا سون لی انہوں نے مائک میوٹ کرو میں جواب دینا میں میں تو انہوں نے جواب منادرہ انہوں نے انہوں نے تسی دیل صاحب سنو تسی اوست ہو تسی بیروا کرے ہو جائزہ لے ہو نہیں جو بھی دوست کو ہون لگی ہے نا تسی تسی دوک لازہ جواب میں کہا نا تو انہوں نے کال دا جو تسی ہو سٹو یا فریق ہو نہیں تو سٹو یا فریق ہو تی پھر تو اڈا کام ہی نہیں سوال کرنا سوال ہو کرنے میرے تے او نا سوال کیتے ہیں او نا دہا پہ جواب دین لگا او نا دہا پہ جواب دین لگا تسی بائیوٹ لاؤ نہیں نہیں او نا دیا آگی نا گال لے چوپ دے کرو نا او کھلو دے جاؤ تو انہوں کی ہون لگا لیکن انہوں نے جواب دینا ہے انہوں میں لاجواب کر سڑے ہے اوہ لاجواب ہو چکے نہیں تسی تاہوں انہوں کے چاہے ہو ادیل صاحب ہو گئے ہو اوہ میں تو انہوں جاہوں نے میں گالکیری کرنے ہوں تسی مرزا صاحب انہوں مانتے ہو دوسری گالے ہوئے تُو یہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم تھی وفات مانتے ہو کہ وفات ہو گئی ہے اے دوں گالا جواب دے دیو مینو صرف اوستو بات گال شروع مینو مائک میوٹ نہ کرو جس وے دیل کی تا لا سڑے ہو لیکن میں جواب ہونہ انہوں دینے تو انہوں نہیں دینے جنہیں گال پین دیو مینو انہوں نے کرن دو اے سوال جڑا تو اچھا اپنا مساور بھائی ہے دو گالا سوال انہوں کو پہنچ لیو تو آڈیتری ہو پہنچ لینے اے دو گالا پہنچ لو باس یار تسی نا میں نو گالک کرن دیو اگر کرن دی نہیں ہے تے پھر نا ایدہ پھر کام نہیں بندہ اے انہوں موقع مل جاندہ ہے ایگزٹ لینڈ دا دیکھو اے نارے لانا شروع کر دیتے سی انہوں نے کہ جی اے لا جواب ہو گئے نہیں تے فلانا ہو گیا ہے تے ٹمکانا ہو گیا ہے اے لا جواب تے دوسری لوگ ہوئے ڈیڑھ سو سال تو تو آڈی جڑی حالت ہے اے دے ترس آندہ ہے میں نو تو آڈی جڑی حالت ہے اے درس آندہ ہے تو آڈی مسلمانہ دی حالت ہے جڑ سرکاری مسلمان ہو انہوں نے ترس آندہ ہے مجھے کہ کیا آپ لوگوں کا حال ہے آپ لوگوں کی کیا عدیل صاحب عدیل صاحب بھی ترتیبی ہو رہی ہے دوبارہ پھر مصور صاحب ٹائم لائے رہنے حالانکہ آمن عدیر پائی دے ٹائم نائے نہیں ہوا نا دی گار میں کمبل نہیں سی ہوئی میں بچ بولیا ہمیں ان کو اجازل لئی مصفیق ہاں جی چلو ٹھیک کر آیا کمبل آج تم ملیمٹ آیا جی انلیمٹ ہے یہ نہیں بولن دینا انہوں نے تو اسی بھی کافی دینا بولنے سو کافی دیر بولنے ہو نا دی گار میں کمبل ہو لندہ انجنا کریا کرو میرا کوئی اطراز نہیں میں کیا داست دیو جی کوئی تیہ ملیمٹ اسے منو فر روکے ہو نا جنی اے نہ کرنی نہ ہو تو بات میں بولنا جاننا یہ تریکہ باردات ہے یہ دو مہتا ہے تریقہ باردات ہے کہ ادنا ہی انہیں کرنا ہوندہ ہے کہ وہ گڑھ بڑھ کر دو گل نوں اگلے انہوں بولنے دو درمیان چا ٹوک دو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی گل کوئی کوئی اور ہا جاندہ ہے درمیان چا کوئی نہیں بولنے دے رہا کسے نہیں ٹھیک ہے اب Jenkins کروgeois بھائی سا لے جھیک ہے السلام علیکم برہمز لاحب پڑھ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کر لے بھائی کارلو جی کارلو بھائی گفتگو جب دو بدو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تو ہونے لگی عدیل صاحب تس ممپہلا دے اپنا انٹرنیٹ ساتھ کرو تو بدو تو مرزا اب دبارت ہے روانک مرزا صاحب نو چھاڑ دے تو اپنی گا اوصلہ اوصلہ خموش کر رہا ہوں اوہ خموش ہو جا اوہ خموش ہو جا تیری گا میں تو انو دوانو خموش کر رہا ہے میں تو انو اگے وی زیادہ صاحب نا میرے کوئی اتھے ہوں دے رہے تے بین دے رہے تے روزی کال تقریبا کرنڈے صرف ریزن ہے یہ کہ مرزا صاحب نے انہیں یہ ٹیک نہیں کر دے انہوں نے پتا ہوئے کہ دیلے دال جڑی ہے نا انتشارال نہیں پھیلن دے دا نہیں چڑھان دا کے لیڈایاں چکڑے ہونے تھے تو آڈے آپس دے بیچے دور ہے دے نال تے توسی پھر میزا صاحب دیاں کتاباں رہا نہیں خیانتے تو تو آنوے صاحب یار کوئی ٹیک نہیں پیا کر دا دیل صاحب دیل صاحب کوئی بندہ ٹیک نہیں کر دا بھالاتے دے نا ہوں دے نا اور میری گا میری گلت یار ہو تو آڈے چک گہ رہا تھا ہے کہ اس بندے میں میوڈ کیتا ہے تو میوڈ نہیں اپنا پٹھے یا خوشدیوں نے اینی زب کیتی ہے تو تو سی میرے میوڈ پوٹھ لیا ہے میرے گالتے میں کیوں بولتا ہے بیا وہ میری گال چھو بولیا ہوں تو خوش کرانا سی نا نہیں بولن دیا نہیں بولن دیا میں تو انہوں اکھن دیا کہ تسی مرزا صاحب دی گال رہا نہیں جانتی نہیں کرنی ہے گال ساڈی کوئی اور یہ تسی بیچ بیچ بار بار اچھا بھر توسی قرآن دی اس دیویں نہیں کرنی اچھا بھر توسی قرآن دی اس دیویں نہیں کرنی صاحبہ جواب دین لگا تسی چپ کرو سنو سنو میری گالوں نے تسی خموش ہو جو مائک میں اٹھ کرو گالے ہیں کہ جڑا گفتگو کرن دا طریقہ ہے نا پہلا کسے کلو اے سیکھ لو جڑا آمدہ ہو اے مطالبہ کردہ جے تسی مان دے نہیں دے انہوں دے والا کیوں پہ پیش کر دے اوپ آئی جڑی گال تو آنو تسلیم ہے نا جڑا بندہ تو اٹھا بزرگ او دا والا میں تو اٹھے گے رکھنا ہے جڑا میرا کوئی بزرگ ہے صحیح مسلم دا والا تسا کیوں دیتا ہے کیس دی اسے چار وار نبی اللہ کیا کیوں دیتا جے کیونکہ تو انہوں پتہ ہے میں صحیح مسلم دیاں چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو خموش ہو جو تو اٹھے بزرگ کوئی نہیں ہے نا او خموش ہو جو سی صحیح او کھلو بھی جاؤ نا او بھائی دیل صاحب دیل صاحب اے اے زیار سول نالا جڑا تسی زیادتی روز میں دہنے کر دیو نا اے زیادتی مہنی جو ہون دن دا ہوں دا ڈیل صاحب اے کیڑی گال ہوئی بھی انہوں نے تسی چار واری وچھو گال نہیں پوری کرنا دی تیک ہی گال ہوئی تسی ویکھنڈے ہو کہ وہ بندہ بار بار رہاں نکھ جائیں تے کالو یار تھے تو آڈے جیدو ساتھی نے تو آڈا ساتھی پانچ منٹروں آنکھ جائیں تے تو بولتا رہا مریضا صاحب دی بارت اسی دنیا مریضا صاحب دیا گال مریضا صاحب دیا گال او دو کیوں بولے یار پلیز اپنا جیدو اسی نال ہے مریضا صاحب دا آتے او دو تانو فوراں جا دا جندا مریضا صاحب دا نال آرہا ہے بندہ شیطان پونہ کردہ ہے او دنوی تو ہی جارا ہے کی گال کر رہے دیل صاحب شتان پونہ کی تا میں آڈے بندے کی کر رہا ہے میں بھی تو آڈے پچھے گیا میں تو آڈے پچھے گیا آمر بھائیلو چکو ہے امر بھائی مزال کرنا دے پوری میں اس بندے دی اینیزت کرنا لیکن مرزا صاحب نہیں کرنی کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ مرزا صاحب تسیت تین میٹے داس دے رہا ہونا کہ مرزا صاحب دی بارت ہے تو مرزا صاحب دی بارت اسی سمجھا نہیں ہے مخالما دا رائٹ نہیں آگا توسی مرزا صاحب دی بارت ہے ائر پئر کر کے داس کیتی نا تسی گالا اچھا تین چار منٹ کیتی نا گالا سی سنی چپ کر کے اچھا میری گالتے سن لو میری گال سن لو جواب لے لو اچھا قدوں کیتی ہے قدوں کیتی ہے جدوں آمر آمر نظیر صاحب نے مرزا صاحب دی تحریر دا حوالہ دیتا ہے اس تو بعد میں جس کیتی ہے گال جوان یا پیش کرے گا لیا 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 بھائی کین نے کیا حاصل غلط ہمیشہ مخالف دیں سامنے دلیل ہو پیش کری دیا جیدی انہوں قبول ہے سوبر صاحب انہوں نے آگا لیا سوبر صاحب سوبر صاحب تسی کرنی ہوئے تو انہوں کی گل تسی بائبل جو والا نہیں دینا تو سی مندے بائبل نو میں تو انہوں دس دان تو اڈا اصول کتنا غلط ہے وجہ ہو دی یہ ہے اگر تسی بائبل دی گال کر رہے ہو اوڈے پر جو فرق یہ ہے کہ اسی مانگ اگر میں گال کر رہے ہیں کہ اس آئی دن آل او ماندہ ہے صرف بائبل نو بائبل تو ہی حوالہ دینا ہے اگر وہ قرآن بھی ماندہ تو اڈا مسئلہ یہ ہے کہ اسی قرآن اور حدیث نو بھی ماندے ہیں تسی قرآن اور حدیث نو بھی ماندے ہو بائی تسی حوالہ سان نو دین دے ہو مرزا صاحب دا مرزا صاحب نو صرف اسی ماندے ہیں ٹھیک ہے مائک باند ہوگی یہ کٹ صاحب کی کہندے ہیں اس اسی تانو سکتے ہیں اسی بھی ماندے ہیں تی اوڈے اتھے گال کرو اوڈے اتھے تسی گال نہیں کرتے ہو جو آپ دن آتے اے پہلے آمن وزیر پائی نو تے بلاو میں تندرنا جواب عدیل صاحب آبا نے دیروہ انو لوگتے میں لائنا ہوا اکوری نہیں سووری لائنا لیکن جے پھر ہونا وہی کام کرنا ہے پھر رہن تھے لائے یار نہیں کو گال کام سکم گال تے سن لیا کرو دیل صاحب بات چکے دے نا دوسری بھی پہی نہیں گال کرنی دار کرنے کیوں تمہیں لائے ایک جنی گال سوال کسی نے ٹھائے تو جواب دے لینے دیا کرو جے تو اچھی بولنا جے روڑائی پانا جائے دے پھر گال نہیں بڑھنی میری گا سوال دے نال یار کوئی گال ساڈی داس دے دیو جتے دے تو انترال ناؤں دائے تو ساگی آمن دیروہ انو چی بول رہے چی بول رہے چی بول یاری کی گال بہت اللہ دی کسم میں میک نکر کوئی نہیں لائیا بس آج اللہ پھر مال بھی تے آوڑا پھر مول بھی ہواد دے چیدیے نا تو پیرا اس گڑا مدہ دے بڑا دیبرا کٹھوالی گڑے آمین آکتے ہیں جوگی تین جوگی وہ بھی بول لے نہ چاں اچھا دی مصبر صاحب تسی میں آمندین باہنو جگہ بناوتے ہیں مصبر صاحب تسی میں گالتا سو تسی گالوں نے جڑی کیتی میں تاڑی ساری گال سونڈ لئی ہے اور تسی میری گالتا جواب دینا اسی کسی کرسچن نو جڑاوے او قرآن پاک دا اے حوالہ دے سکتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول کہ اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اے آیت پڑھ کے انہوں نو اسی کہہ سکتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گالتا سی مننییاں کیونکہ اللہ تعالی نے اللہ تے اللہ دے رسول دوما دی اطاعت کرن دا حکم دیتا کرسچن نو اسی اے دلیل دے سکتے ہیں اے تا جواب دیو میں ایدہ جواب تو ہنو پہلا ہی دے چکے ہیں کہ کیونکہ عیسائی جڑے ہیں وہ صرف بائبل نو من دے ہیں ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں من دے تے حوالہ دینا بند دا ہی نہیں ہے لیکن ساڈا تے تو اڈا مسئلہ یہ ہے کہ اسی قرآن اور حدیث نو بھی من دے ہیں تسی قرآن اور حدیث نو بھی من دے ہو اس واسطے اسی کہن دے ہیں کہ ساڈا حوالہ دے ہو قرآن تو دے ہو اسی سے توانو چکا پکار رہے ہیں کہ بھائی تسی قرآن تو فیصلہ کرا لیے قرآن تو مسور صاحب فیصلہ کرا لیے مل لیں گے مسور صاحب توانو اصول توانو تسی اصول آپ بنا دے ہو پھر اس اصول نو آپ توڑ دے ہو نہیں نہیں دو میں اصول متفقہ بنا مانگے سو بندہ سن رہیا اصول متفقہ جتے اتفاق ہوئے گا اتھے چلانگے اگے میں اپنا نہیں توڑے تو تھوک دا اے آمر صاحب نو ایک گال نہیں نہیں میری گال سنو اے آمر صاحب توانو صاحب توسی آمر نظیر صاحب نو مسور صاحب مسور صاحب مسور صاحب گال سنو ایک گال سنو ہونا ادھر نانا جاؤ میک کو قرآن دی گا قرآن تو فیصلہ لیے لیے ایس بیس دا مان لین گے بس انہ داس دیو بس انہ دے تا تا میک بس انہ دہا سنو ایک مہد دی گال سا کچھ لائے بس انہ دے تیار روز بائی اگر کوئی کریشن جڑے اور ہمیں مندہ ہوتے بائی بلو میماندہ ہوگے سیو نو بازا کی تو دیاں گی بائی جی تو تو سی اونو منا سکتے ہو گئے جی تو سی سمجھو گے توسیو بھی تو تو دیا گوالا جی تو بندے دا مرزا صاحب نے عبداللہ تم نے کتو بھالے دیتے سی اگر مدردی نہیں کرنا میں اگر بھی کہا ہے پھر مرزا صاحب دی گل کرو دی یا گالی ستو بار نہیں ہوئے دی بھائی ایتھے پھر زیاد سولی گالا کر سکتا میک سونہ چوب کروں سفر صاحب میں نے دوسری انہی گال دس دیو تو سی منو کیا کہ بھی تسی بھی قرآن دیشنو من دے اسی بھی من دے قرآن تو اس گلدہ فیصلہ لے لیتا من لینگی ہو ایسا بندہ سوڑ رہا ہے نئی پہلا میں نے ایک مند بھائی میری گال سوڑ لوں یار درمیان بھائی تسی ایسا موسلمانو لگیا رہا ہے اندھا وہ تسی میر بانی کرو دے میری پین تسی سمائی دیو سارا کوچھا تسی ایسا رکھے نے تسی نا بولو ایسا موسلمانو لگیا ایسا موسلمانو لگو ایک دوری دن آلو موسلمانو لگو ایک دوری دن آلو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کہ پہلا تے زیادہ رسول صاحب پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں آپ کہ یہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ قرآن سے فیصلہ کرنا چاہیے یہ آمن نظیر بھائی غلط کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں غلط قرآن سے فیصلہ لے رہیتے ہیں پھر پتہ چل جائے کہ سب کو خود ہی کہ کون غلط کر رہا تھا کون کی طرح بھی آپ نے روڑا ڈالا ہوا تھا قرآن پہ بات کر رہے ہیں قرآن پہ کریں اب میں کہنا قرآن کی مان لیں گے آپ کہہ رہے ہیں بات بدل دیں رولہ تو کب سے آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ بتائیں قرآن کی مان لیں گے قرآن کی مان لیں گے قرآن سے فس بکریں یہ جو آپ یہ جو آپ یہ جو آپ ٹیکٹک میرے ساتھ کھیل رہے ہیں نا یہ ٹیکٹک چلے گی نہیں آپ کی میرے مہت محترم چل رہی تھی اب بیچ میں کودے ہیں میں نہیں اپکے آئد ہوں دا کے آپ کے اھوست کودے ہیں انہوں نے کہا ہے بیچ میں کہ آپ سے تو بات ہوئی نہیں رہی تھی آمر نزیرنا پھائیں نگال کرو منہوں نہیں مخاطب کرنا کرو آمار نظیر پہ اینہ گال عدیل صاحب انہوں آمار نظیر پہ اینہ گال کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو اسی کرنے دے ہونا عدیل صاحب سن رہے ہو عدیل صاحب یہ کدرے ہوئے ہو گئے آلو عدیل صاحب یہ سنگے لگتا آجو جی مصبر صاحب واپس آجو تو ڈریکٹ کرو آمار نظیر پہ اینہ گال آواز نہیں آرہی کہ واقع نہیں آرہی کہ واقع خاموش ہوئے پتہ نہیں مینوں بھی نہیں آرہی مصبر صاحب پچھے چلے گئے شاید کوئی کال شال آگئی نظیر دیل صاحب بھی کوئی نہیں آئے اللہ جی ہے دیل صاحب کوئی اور بندہ لگتا ہونا دیل کوئی کال شال آگئی ڈیل صاحب بھی ہے ایم ڈی میں بلا لگا نظیر صاحب بیٹھے نے دو ہی اپس کال دے گل ہی نظیر صاحب بیٹھے نے ادھر بھی نظیر صاحب بیٹھے نے دو ہی اپس کال دے گل اچھا ٹھیک ہو مجھے بھائیں جی پوچھلو جی نظیر صاحب نوینہ نے قرآن دیستے گال کرنی پوچھو نو تسی پوچھو بھائیو تو اڈے نال دے تو تسی پوچھنا میں تو نہیں پوچھنا منو تے اتراز کونی جنہیں گال کرنی کرن میں سننا سننا آڑا یہاں چھو مینی اڈے تو سننا آڑا نہیں چنگا پلا بول دے ہو سننا آڑا کتھوں مجھے جہاں بھنا دے تو ادی تقریب دی اور نام اللہ کرو یہ ہے اگر میں تقریب نہ کر آتا تو ہی سکون نہ بین دے ہو سارے اگر نا تو ہی کابو دے ہو نا آہم دے نے جا ہاں جی جہانگیر بھائی اسلام علیکم جی جی والیکم سلام اچلی نمازی تیاری کر رہے ہیں شاہ پڑھندی تھی میں سوچ رہے ہیں میں دیس منٹ تک جڑھانا جوائنٹ کر رہا ہوں لیکن چلو میں ایک دو منٹ گال کری لینا جڑا آمین نظیر صاحب جڑھے نا انہوں نے میری بہت پہلے ہوئی سی گال انہوں نے میری بہت پہلے ہوئی سی گال انہوں نے بیچے ایک جڑی اچھا اچھا کرو کرو انہوں نے باستے جو میں انہوں نے گال کر رہا سی بہت کچھ عرصے پہلے دیکھا لی انہوں نے یاد ہی ہوئے گا بلکہ میں تے نیچے جڑے لکھڑ والے سینہ انہوں نے براہت تے بہت ہی نیگیٹیف قسم دے آہ او لکھ رہے جو تو میں آمین نظیر نے اس قائد کی تی تے انہوں نے او کومنس سیکشن ہی بن کر دیتا تے آمین آمین صاحب جڑھے نا او 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 تلک نہیں ہوندہ حدیر صاحب ہے خلیفہ وقت دی آئی ڈی آن میوٹ کرو کس نے میوٹ کار دے تا ڈی آڈ بننے خلیفہ وقت دی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آن میوٹ کرو مہترمہ مہترمہ آپ جھوٹ کا ایک سمندر ہے تو جس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جہاں صوری میں مادرہ چاہتا ہوں یہاں صرف قرآن حدیث کی بات کرنی ہے انتہائی مادرہ بس میں آہ آہی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ہے یا نہیں آ رہا ہے کیسے ہیں اے ٹاپک جڑا آئیدہ لہے آئے سامنے یا جیڑی میں فوٹو لائی یہ نظر آ رہی ہے ایدے میں چیتے نظر تھی آ رہی یہ دیو چیتے میرا کوئی میری سوچ کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں یہ تھی انہاں واستی جنہاں سوچ اختلاف ہوئی میرے واستی تھی دیکھو 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 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نام میں او آخری شریع نبی ہے اونا دے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جڑا ایک نبی شریعت لے کے آوے او جدو بھی کوئی آئے گا او رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلامی بچ آئے گا ہون جدو اسی اے کہنے ہے جی گلامی بچ آئے گا تے بڑے کیوں مخالفت اندھی جماعت حمدی عدی اصل وچ جدو کوئی بندہ یا بندی ایس گال نو نہیں سمجھ دا کہ لا نبی بادی دا کی مطلب ہے اصل چیز کی ہے جو پنجابی جیسے کہنے ہیں نا یار او شاید گل مک گئی اچھلی اسی خاتم دا لفظ استعمال کر رہے ہونے اس تے گلت میں کہنا کس نبوت آجا جا گیا تھلے بھائی تھے اگر بھائی جو اڈبے کھانے پورے کرو اپنا اچھا تو اسی مینو اینج کرو انہوں کو دس کمینت اجازت دو میں میری فیجرہ نہیں ہو نماز چھوٹ جائے گی میں پھر تو انہوں کو کنٹینیو کرنا چنازے زاکر لگے چلو پڑو نماز کو نہیں نماز ضروری ہے چلو یہ دیل صاحب کو اور لبو بندہ 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 صاحب تو اٹھے بیٹھے ہلا ہو چلا ہو سکتے بول پہنے چھٹے مار نے پہنے لگتا پھر پہنے لگتا پھر پہنے لگتا پھر پھر ایسا ہی خموش نہیں دے رہا نظیر صاحب ایسے چوپ تینکی 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 میں دوسری ایہ پروٹہ نہ لگے ہوں دینے لیکن آج بات نہیں کیوں ایک چوپ میرے سکر آپ چوپنے کے انہیں ٹوک دیندہ بے چاہتے ہیں تھلے یار ایک بندہ بیٹھا ہے بڑی سسری گال کارتا میں انہوں نے درخواست دیکھتی ہے شاہد صاحب آجا ہوتے ہیں شاہد صاحب یہ زہر صاحب کی نائت وڈا تھلے جو بیٹھے ہو لیس چھوٹے آگے بہو رام دین آل سکون نال جے دے تو انہوں کو مسئلہ ہو ہے تو پھر گال کرو میرے نا ٹینشن نہیں تلینی تو ہاں ایک دوہرے نے اپاچہ مبت پیار نہ بیا کرو بجائے کے تماشی لانے ایک دوہرے نے تکلیف دینی اپاچہ پیار نہ بیا کرو ہم اندین آل ہل نکھلتے ہیں اندینے کے لانتے ہیں پیچھوں کاری لڑائیاں چکڑیاں چی بھی نکلے ہیں جی آدل صاحب خیریت ہے اچھا تسی ہو تو ہاں ڈی پی چینج کی تھی میں ہاں بتا نہیں بندہ کون نے میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا آپ تھے آپ نے ڈی پی چینج کیا کیا علیہ السلام علیکم ٹھیک 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 ہے بھئی اچھا 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 چاہیے میں ذرا کمنٹ آف کی ہے کیونکہ میں چلے کمنٹ آف کر دیتا ہوں نیچے جو لکھتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر اٹاک کرتے رہیں گے تو بہتر یہ آیا کہ باندھی کر دو اس لیے کمنٹ آف کر دیئے میں نے اچھا اچھا اصل میں کل آیا تھا میں ہاں جی مجھے پتا نہیں تھا وہ نا میں تو وہ ایک ساتھی ہیں آپ کے ہاں جی میرے خیال میں کہیں پریشانی ان کو تھی انہوں نے تو آپ کو بتا دیا کیے لو یہ ہمارے حلیم صاحب کے بروڑ پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو بیزت کر دیا تو آپ کو چڑھائے ہوا ، ، ، ، ، بھائی کی موٹ کر کے بہتا رہا دے جی اسلام علیکم صرف ایک منٹ دے دو جی جی ایک منٹ نہیں جناب دو منٹ رکھو ایک بندے نے بڑا زبردستانہ دیتا سی کہن دا تسی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی دے پچھے جا کے کیوں چھپ جان دے جے اوہ یار مرزا صاحب دا نہیں نا لانا کی ہو گیا تا نو اوہ سنتے صحیح اوہ نہیں مرزا صاحب دا نا لانا ہے تھی صرف قرآن دی اس تے گال لے گی مرزا صاحب دا نا لانے اوہ تھیر جا اوہ تھیر جا اوہ تھیر جا اوہ تھیر جا اڈا ہوشار نا بانے نہیں دیکھو صاحب ایک حصول تیہ ہویا کہ مرزا صاحب دی نہیں گال کرنی پھر تسی باہر باہر آگے مرزا صاحب مرزا صاحب اور سنتے صحیح توں اگر قرآن دی اس تھی گال کرو بات یہ کرنی دیتے قرآن کتاب دی شکلتے نازل نہیں ہویا تو تولی قرآن تو اتریا ہویا لباس نہیں دکھا سکنا دنیا دا سب تو بڑا چوٹھا توں ہوا لباس دکھا قرآن دی گال کرو مرزا صاحب دی کرو لباس دکھا منو کتاب دکھا منو جواب نہیں چاہی دا اوہ تک بولنا اگر تو کتاب تے لباس نہیں دکھا سکنا تے چھپو جا میں حدیث وال جامعی کیوں اسی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تے پچھے ایس واس تے چھپنے یاں پھر نہیں پھر مرزا صاحب پھر مرزا صاحب پھر مرزا صاحب پھر مرزا صاحب پھر مسلمانوں تا نو کا کھ بھی نہیں پتا کتاب دی شکلتے کتاب جار نہیں پتا سانو میرزا صاحب پھر مرزا صاحب پھر پھر دکھا مرزا صاحب پھر مرزا صاحب پھر میں نے انسان کو گلے سڑے کیچر سے پیدا کیا بھی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جناب ایک منٹ ایک منٹ میں ذرا فون چارجر تھے لاگ پہ ہاں تو انہی دیرز جی پھڑی ہو پھڑی ہو گئی ہے گالے پہ کرانے پاک تو وہاں گال کرنی ہے میں ٹکی یہ گال کہ کرانے پاک تو وہاں باہر نہیں ہونا حدیث کرانے پاک وہی اور تاہی گال کر سکنے ہیں اس تو ہی باہر نہیں ہو سکتے تے اپنا زہد بھئی گال کرو قرآن پاک تو آیت پیش کرو جب سنی جائے گی جسلا تو مارکیٹ سے ترجہ و باہر ہوتے ہیں لٹھے دے بھی مل جانگے لباس ہوتے کھدر دے بھی مل جانگے کرنڈی دے بھی مل جانگے سوٹی بھی مل جانگے سار جدہ نا تاڑا دل ہوئے گا تو بیک کے آیاں ٹھیک ہے نا تے نا تے نگاپن کیوں محسوس ہویا اے بھی داست دو اے تا نا کینے کیا نا نہیں دکھے بس پھر تے نو ککھوی نہیں پتا یار اے میں تے نا کیا نا نہیں دکھے اور تے نو ککھوی نہیں پتا اے میں چلیاں مار رہے ہیں بیسک تے نو پتا نہیں ہیں جڑا پہلا نبی آنوں تسی گناہگار کر دیں دے جے ثابت پتا کیا تے نو ان پر ننگاپن محسوس ہوا انہوں نے پتوں سے اپنے بدن ڈھاپے ایکی یا قرآن نہیں ہے کیا ہے تھلے گئے چلے گئے نا یہ جواب کوئی نہ ہو یہ سلے جانا ہو کی کہ رہے نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ نام دا ہو آہو ٹھیک ہے دو ہی کرنا ہو دیا آہو سکتا انٹرنیٹ نام دا ہو آہو لہو بھی چلے گئے یا بھائی دو ہی رہے ہیں انہوں نے مسئلہ ہے یا بھائی دو انٹرنیٹ نام دا ہو مسئلہ ہے مساور صاحب مساور صاحب کدھر گئے ہیں مساور صاحب تھلے بینٹھے ہیں وہ کونی تھی ہم دے نا مساور صاحب ہی رہے ہیں مساور صاحب نہیں وسیم بھائی مسیم بھائی خوندو تیرہ تون تاڑا مارو نام مساور صاحب صاحب مجھے ایڈے سینسٹیو نہ جات ہو کے ایڈے سینسٹیو نہ ہو جیا کرو تو ہم تو آج گئی یہ میں کیا بھی جو تھلے بیٹھے نہیں تو تیونا گال شروع کیتی سی تیو انہیں اٹھے ہم دے تھلے نہیں بیٹھے اللہ نہیں بیٹھے چل پتا ہے کیا دیل صاحب یار تسی آلم نا سی تسی کتابان دامتالیاں نا سی دیس آن قرآن دا نا تو انہوں تاہلن سی لیکن ایک دنیاوی لیال آدم نا میں نیتون وانڈوے تاتا دا دا پتاونا چاہی دیا کہ بھئی بندے نو مخالف نو بندہ کائل کردائی دلیل دیند ہے او دے کروں دلیل دے کرنا بھائی تیرے بزرگاں نے اے گاہ لکھی لنجانا دیکھا اچھو نہیں سمجھ آئی نا میں پیانا کہ وہی جیڑا تریقہ ہندانے گفتگو دا وہ ساری دنیا واستے کو جاندہ ہے کوئی میرے واستے قنون وکھرا دے تو اڈواستے وکھرا اینج نہیں ہندہ میرا ویر آتا قنون سب بات ایک ہو جائے توسی چھوٹھنا نہ مارو میں کرے واسطے بکھرا دیتا ہے میں سارے وقت نہیں نہیں میں گل توسی میری گل پوری سنی نہیں ہے میں پیانا کہ اگر میں کسی اندو نال کسی سکھنا گال کرنگا یا کرسین نال گال کرنگا وہ نانون ادھی کتاب جو والا دیں گا بھائی تو اڈی کتاب چاہے گال لگئے جدو وہ منو کو والا دے گا وہ میرے قرآن تھیشو والا دے گا چاہتے تسی جری صادی کتاب کرانے دا سانوکران تھی شو سون تے لو نا بھائی جی تو جی تو جی تو خلو جو اڈی جلدی نہ کریا کرو نا تو اڈی کھلو جاو اور جنہیں کتے کھلو جائیے میرے میں تو انداز ناں کتے کھلو ناں جی تسی آکھو سانوکران تھی دی ستو لابا کسی دی کوئی گل تسلیم نہیں جے قرآن دی اس خلاف ہے جتی دے نوکتا رکھ پڑا ٹھوکر مارا دے مرزا صاحب دی گال ہوئی تا سا نو کوئی قبول نی قرآن دیشتے خلاف ہوئی تا نو ہو اور مرزا صاحب تو لاوہ گال کو نہیں ہم دی پچھے چھوپے ایرہینج تا کال نی نہ ہو سکتی انہوں گا پچھے رکھنا چھپا کے اوہ توسری چھپا کے چھوپ کے باتھے مرزا صاحب دے ایسی تا قرآن دیشتے لیا کے بیٹھے توسری سانو دیشتے والا دیتے قرآن دیشتے تو ہی ماندہ ہی نہیں ہے مرزا صاحب دے پچھے کیوں چھپکے پا وہ یہ دوست ہے کہا ہے میں نے اسلام کا ارلن دے ہو تو پھر میں مائک پھٹے ہو جی وسیم بھائی اسلام علیکم ہاں جی ہے تو اڈینار ایک دوست بیٹھے انہیں ایم دی انہوں میں سنیا ہی ایک کو گل کرنا چاہتے نے اسلام علیکم کی نا کی یہ نا کی سلام علیکم سلام عدیل بھائی سارے انہوں سلام علیکم کی آلے کیا نام ہے جناب آپ کا نا لکھے آجی میرا ناصر اچھا ناصر بھائی آپ کریں گے بات ان کے ساتھ ہیں عمر نظیر صاحب کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر ہیں عمر نظیر صاحب نل میں پہلے اکتے گل کرنے نا یہ جڑی گل تو انہوں سمجھان دیں نا کہ عمر نظیر صاحب بار بار یہ بات بولتے ہیں جی کہ گھر سے دلیل ہوتی ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ گھر سے دلیل ہوتی ہے لیکن گھر سے یہ بات تو نہیں ہے نا کہ تُسی اپنی مرضی نہیں جڑی پرچی ہے مرزا صاحب دی اوپ پڑھ کے سنا دے نہیں ہے مرزا صاحب یہ پچاسی کتاب باتاں لٹریچر پورا ہے وہ سارا بھر ملے نا اچھا گال سنو گال سنو مرزا صاحب تے گال نہیں ہو رہی قرآن حدیث تے ہو رہی ہے تُسی بھی انہوں قرآن حدیث تے گال کرو مرزا صاحب نے تو نہیں کہا رہا نہیں ہوتی کو نہیں وہ وہ بقال صحیح ہے وہ جڑی کر رہنے نا توڑے نا جو جا رہے ہیں کہ دلیل ہوتی ہے بھئی کروں دلیل ہوتی ہے سڑے اللہ یا ناصر صاحب ہاتھ ڈیک کروئی تھی کرانوں مانتے نہیں ساڑے واسے کران نہیں ضروری کیبارہوں نہیں ہوئی نہیں وہ ضروری یہ سساڑے کو نہیں جوال کرتے ہیں مرزا صاحب پہلے کرانے تو رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں انہاں دی وجہ تو میں مرزا صاحب نو ماننا ماں جہاں نا دی وجہ نا آئیتے میں مندہ ہی نہیں ہے تیسے میں کران تو شکران شروع کرنا تک رانتے ختم کرنا مرزا صاحب نو ماندے ہو تو اسی سال ہی لوڈ میں تو راکھے میں اگنا پوٹے ہو تو ہی فیر پوٹا دیتا ہوئے میری تیمہ کمپڑا لندہ ہوئے میں تو انہوں کہا ہاں جی تو اس لئے کر کے جناب ناصر صاحب گالو ریہ کران اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے واسطے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی نبی جنہیں گزرے نے جنہیں اونڈاڑے نے میں نہیں مندہ ہونا تو وادکے کوئی وی شان رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی ہے اور تو وادکے کوئی دنیا دے شہواد نہیں ہے تے توسی گال ناصر صاحب کرو اینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تے قرآن اور حدیث دے ہوتے کرو کرو جی گال کی گال کی اصول دیل صاحب دا چلے دا تے گالت اسیں کرنی ہے دیل صاحب ہی جٹان لی ہے اے اندازہ جٹان لی گالت یار دیل صاحب یار دیل صاحب یار دیل صاحب یار ناصر بھائی ایک منٹ ذرا یار میوٹ میوٹ کرے بھائی جو جو بھائی ایک یار جیڑے توسی کین لوگا نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میسال دے رہے جیڑے کہن دینے کہ کلمہ مٹانا جائے ہیں انہا دا در پوچھو نا کیوں پوچھو نا اے تو اڈاکہ میں پوچھنا پوچھو موقع مکان جی تے پوچھ لوروو نا دن او تکین دنے ایسی خدا وہ زمین دے اسی کلمہ مٹانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آلو کہن دنے جیاز سمجھنے اسی اوہ لوگوں نے تسی بٹھا کے کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ کیس طرح کار سکتے نیارو آپ پر سی گال کرنے جائے کہ میں دیان جو کلمہ شریف دے ویچے محمد دے ویچے مرزا صاحب نو داخل کرنے ہو نا دبارہ کی خیالہ محمد نام دے بھائیوں نے کچھو جڑے کار دینے شامل آنے آسی وی اونہ دیں مٹانے یا جڑے شامل کردے جڑے نہیں محمد رسول اللہ سامنے لکھیا ہے مرزا صاحب نو یا کسی اور نو شامل کار دے ایک تیرے ہی مسئلہ ہے انہوں نے کچھو تھی اسی بھی ہو نا دے مٹانے دجھے داری مٹان دے ایسی مولبی صاحب تیلو بیچ بولن دی جڑی پیڑی عادت ہے نا کال بھی تیلو سمجھایا سی کہ چھپکار کے بھائی اگر کاملو دیل صاحب دیل صاحب مرزا صاحب شامل نہیں مولبی صاحب تو اڈیا چیکا پاک سمجھا چیکا تو اڈیا نکل لگی انہیں ترے گار بندر روز کال کر دے او زیار سولنا لے نہیں 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 مرزا صاحب چھوٹ بول رہا تاڑی کتاب چھے لکھیا مرزا صاحب شامل نہیں نا بخائی ہے تو پھر توسی کہنا بھی غلط کال لگی تیا پھر توسی آپ لکھ دے او کتاب دے چاہب مکر جاندے اوڑکان دے اسی لکھیا یہ کچھ نہیں میں بخانا تالو لکھیا کہ نہیں اچھا انہوں نا ہے کے سٹنی سے سننی تو اڈیا تھے بیگ ہے گال سنو اے دس سو پہلے توسی کہن دے ہو کہ جدو حضرت عیسیٰ واپس آنگے اہل کتاب انہوں نہ ہوتے ایمان لے آنگے ٹھیک ہے تو تسری کرنہ کرنےaki نا دے آنگے ایمان حضرت عیسیز تو اڈے کلمت کون کون شامل ہے تو اڈے کلمت کون کون شامل ہے موسیقی کیا تماشا کی کار چڑے ہیں تو آنے پڑھ کے تماشا کرنواس دیتے میں بروڈ کھول دی نہیں آیا یہ تماشا ہی کرنا دے پھر تھلے چال کے کرو جاگے مائک بھی میں وہ کمیٹو بھی آف کیتے ہیں سارا کچھ کیتا ہے تماشا توڑا نہیں نہیں اسلام علیکم نہیں عدیل بھائی میری گا سنو وہ غلط غلط کھٹا پہ آوے ٹھیک ہے تو ایسے گال دی قسم کھا کیا ہے کہ کیا سی ہے کلمہ پڑھنے ہیں تماشا تھوڑا سنن باستے بھائی ٹھیک ہے میں کہا تماشا لانا دے نیار دنوں انہوں پتہ ہی نہیں ہے پتہ آپ انہوں سونے ہوں پتہ ایسے چیز ہو ایسے چیز ہو ایسے چیز ہو ایسے چیز ہو ایسے مجھے پتہ مبارک ٹھیک ہے رہے ہیں جو مہرک ٹھیک ہے کہ میرے پتہ ایسے چیز ہو 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 پر اینجار بھائی 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 ایک منٹ ہیار تھوڑا سبرکار لو اگر ایک بندہ گل کا رہے ہوں دنہ بھائی سندہ نہیں سی ملوکہ میں گل کر رہے ہیں تو اسی پھر بھیج جب کو دلدہ شروع کردیں دے یا سلام علیکم برحمت و بارکاتہ ہوں یار والیکم سلام جانگیر بھائی تھوڑا جاگر بڑا گل کر رہا ہے یہ سترا کرو دے تو ابھی بولن دے جی تو اسی ایک دوری دی سنو دنے دے فرنجی ہوئے دا میں تھلی لان ایک طرف ہے کہنے کہ اہلِ کتاب جڑے نے حضرت عیسیٰ ہوتے ایمان لے آنگے حالانکہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چلنا چاہید ہے کہ خود بھی ہوئی کلمہ پڑھ دیلے کیا آپ پھول چاہڑ رہے ہو جی کہ حضرت عیسیٰ آج نہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تے مان لے آنگے دوسری توسی نہیں لے آنگے دوسری پہلی لے آیا سی انہوں نے بخرا کلمہ بکرہ پہلے لے آیا تھا کلمہ بدل گیا ایسے بہتری کیسٹ سٹارٹ ہوگی نا کیسٹ سٹارٹ ہوگی نا کیسٹ سٹارٹ ہوگی تو اگلے دی گالے نہیں سننی تو اپنی کیسٹ چلائی جانا نہیں تیرا اداست تیرا بدل گیا کلمہ عدیل صاحب عدیل صاحب ایسے بندے نے چوپ کراندے ہوگا نہیں مطلب ہے کہ وہ تقریر کریں چوب کر کے تیری تقریر سنیے ایسی ہیں نہیں دی تو اپنے ایمان قسم خواہ جا کہہ دے کہ اہلے کتاب حضرتی ساتھ ایمان نہیں لیانگے جی دو آنگے بولو کھلو جا کھلو جا کھلو جا وصیم صاحب کھلو جو وصیم صاحب اونا گال شروع کیتی ہے اونا دی ختم ہو لندے ہو تو پھر تو ہی گال کرے ہو کرو جی وصیم صاحب کا عالم اکمل کرو اے منو اس چیزا جواب دے نا کیا اہلے کتاب حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں نا دے عقیدت مطابع کی ایمان لے آنگے کی نہیں جدوں واپس آنگے ہاں جی دیو جواب جی بلکل لے آنگے سارے اہلے کتاب لے آنگے خود اللہ نے فرمایا ہاں جی تو پھر وخرہ کلمہ ہونا تھا پڑھا رہے ہو نا توسی حضرت ایسا تھا پڑھا بکھرا ہاں تھی حضرت عیسیٰ ہی مان لے آنگے کی جو نبی کریم سلم تھی مان لیا جی تو تسیح حضرت عیسیٰ نہیں مان لے آنگے تو سی بکھرا کلمہ بنا لیا جی تو دیکھو عدیل صاحب حلیم پھر بیچھو بیچھو میرے کہتا ہے حضرت عیسیٰ تیسیٰ تیمان لیا اور باپ جو تو کلمہ نمہ بنا لیا او میں آئی تک کہہ رہا ہوں سانو بکھرا یہ تو نہیں نمہ بنایا سوال موسلمان ہوئے کوئی ہندو مسلمان ہو جائے او ایمان لے گا کی نہیں لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی حضرت موس علیہ السلام تھی کی کار بخری کلمہ ہو جانگی ہونا دے ہاں جی بول لے بول لے آج کسے اہل کتاب اہل کتاب نو تسی لے آن دے جی امان انو تسی کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھا دے جی بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ حضرت نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام تھی کلمہ پڑھ لیا تھے تمام انبیاتں ہی مان لیا لے آن دا کیوں کہندے یہ دوسری ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو ایسی طرح راجپل صاحب تھلے لے دو جاوکے لے دو میں ناظرہ تیان کرے ہو ہاں جی دسو ذرا دسو کہ ایدہ مطلب کیا آئیدہ تیناڑے دسو بھی جدوں ہون کوئی غیر مسلم ہیں کوئی اہلے کتاب مسلمان ہندہ تی او دکل کی بخرا کلمہ اپڑا ہے جندا بھئی تسیہ کہہ رہے جی کہ میں کیوں کیوں میں کیا بخرا کلمہ اپڑا ہے جندا یا گالت سنے ہیں نا بچو یہاں تب بولن دیو بہت اچھا لگ رہا ہے جذباتی نہیں ہونا دونوں طرف پلیس ہے تسی کی کہن دے ہو کہ آج تن جنہوں ایسائی یا یہودی کوئی اسلام لے آئے گا نبی کریم سلم دا کلمہ پڑے گا اور نبی کریم سلم تر ایمان لے آئے گا تسی کہن دے ہو حضرت تیسا جدو دنیا تے واپس آئیں گے اہل کتاب پورنا حلقت ر perpet them اوپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے廬 میں پہلے حضرت حضرت خوش رمہ اللہ علیہ وسلم سو دس سو کیڑا کلمہ بخرا کیسا جائے آپ نہیں تھے تسی آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے حضرت عیسیٰ تھی مان لے آو کہ حضرت عیسیٰ تھی مان لے آو یار گل سن لو پہلے یاد تسی بول لو تو ہم انہوں بول لیں دے آج تسی کی کہنے دے جے کسے ایسائین ہوں کہ ہاں بھی اگر تسلام چاڑھا تو نبی کریم صلی اللہ سچا مان لے نبی کریم صلی اللہ سچا منن دے نال حضرت عیسیٰ تھی مبوعت خود بخود ثابت ہوئی یہ سانوہ اور کوئی ثابت کرنی ضرورت ہی نہیں اور کسے تھی ایمان لے آن دے ضرورت ہی نہیں لیکن تسی کہنے دے جئے کہ حضرت عیسیٰ جو دنیا جواب پسان گے حضرت عیسیٰ تھی ایمان پہلے لے آئے جائے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی بات لے آئے جائے گا اہی یہ نا تھا ڈائس تدلال ہو گئی گال کمپلیٹ ہنجی ہنجی دسو ہونے دا جواب اوپای جان پہلے تا سکھ لو جا کے کسر سلیب تا ویسے تسی کرنی ہے لیکن تنو اے ہی نہیں پتا کہ کرسچن نو اہل کتاب جو دا مسلمان ہوندہ تھی کری دا کیا اوپای پہلے انہ جڑے غلط قائد نے انہ تو توبہ کرا کے درست قائد تھی ایمان لے آن دا قید پہلے انہ نو اے دا سیدہ کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکیز CHP ہائنے یا فمکم پہلے جو جور دے جہودی ہوئے گا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دے نبی نے جنہذا تیسے انکار کیتا تو جس کرسچن ہوئے گا تو انہوں دسیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا آ جا خدا دے بیٹے نہیں بلکہ اللہ دے نبی نبی نے ہوں منے گا تو پھر یہ اسلام دے داخل ہوئے گا تو پھر یہ داخل ہوئے گا کلمہ کیڑا اسے ارائیدہ پڑھانے ہیں انہوں نے آج بھی وہ مسلمان اندینے کرسچین بھی اندینے یہ ادیو بھی اندینے انہوں نے بخرا کلمہ پڑھائیدہ یہ بخرا پڑھاندہ ہی نہیں ہے اسے نہ کوئی دعویہ ساڑا نہ پڑھائیدہ تو تو سی کے اس طریقے توپ رہے ہو کہ جیسے بخرا کلمہ منا لے دیکھو اسی جدوں بھی کسی اہلِ کتاب نہ گل کرنے نا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی سچائی داسنے ہیں جے تے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی سچائی منے گا تے سب تیک گے گل چلے گی پھر ہی حضرت عیسانو بھی نبی منے گا ایک لاکھ چویز آر انبیاء نو بھی نبی منے گا جڑے وہ الزام لاندے نے چھوٹے کہ انبیاء غلط سن انہوں نے گناہ بھی کیتے نے وہ سب کچھ چھڑے گا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی ایمان لیا لیول پوری انبیاء تھی ایمان ہو یند ہے وہ کہے کہ ہاں بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی ایمان لیا 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 حضرت عیسان تھے گا اے ہی گالد اسی حضرت عیسان تھے انتے کہنے اج تو اسی کردے ہوگے اس طرح کہ پہلے حضرت عیسان تھے ایمان دواندے ہو تے باقی انبیاء تے کہ جی حضرت موسا نو مانا حضرت عیسیٰ نو مانا تھیگ نا حضرت نو نو مانا سارے انبیاء نو مانا تے فیر جا گیسی ترہ ایمان منانگے اسی تے انہوں نے سیمپل ہے ہی کہنے یہاں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ اونا دی جو گالے جو تم مان لیں گے تے سارے انبیاء سچے ہوگے گالی ختم ہو جن دی ہے وخرہ ایمان لے آن دی ہے کہ نبی تکی ضرور تے ایمان لے آن دی ہے کہ نبی تکی ضرور تے سارے انبیاء سچے ہوگی ایمان لے آن دی ہے کہ نبی تکی ضرور تے سارے انبیاء سچے ہوگی ایمان لے آن دی ہے کہ نبی تکی ضرور تے سارے انبیاء سچے ہوگی ایمان لے آن دی ہے کہ نبی تکی ضرور تے سارے انبیاء سچے ہوگی ایمان لے آن دی ہے کہ دو بندے بولن دے ہیں میں اپنی ویچ پاکھو ضرور رکھڑی ہے انو اکل ہے ہی نہیں ہاں جی ڈیڈا سام کرو گال تو ہی آپ چھے ڈیڈا بندہ اپنے اپنے وڈا سامجھ دے نا آئے ہوگی آمن نظیر پاہی کرو گال پہلے تسی سمجھو نا کہ آمن نظیر پاہی تکڑا آمن نظیر پاہی تکڑا تو انو لیا ہوگی میرا چیلنج جتا نو آمن نظیر پاہی کرو گال ہاں جی لیا ہوگی لیا ہو تسی اپنے آپنو سمجھ نا تسی ماتھے ہی تیمان نظیر تکڑا آمن نظیر پاہی تکڑا پہلے پڑھنگے باچوں نے پاہی کیڑے بندنے کے لانا اپنی بروٹا دے جاا گے تو ہی ایتھو بات تو ہی ہے جتکے جو یسی ہو یار چاہی جو ٹھوٹ ہماری جندو بہیک ایتھے یار کو خدا آدھا خوف کر لاؤ اے اے تسیہ جا جا بھوٹا اس تو بات کہیں دے ہو دے ہو یار چاہے جتکہ جو جتکہ جو جتکہ جو یہاں اچھا ڈیل ساہب عمر بائنو تلونہ ڈیر صاحب لگی اپنے کنے بندے لائے کنے بندے بیچے بولے آکے کس نے لائے بندہ بھی نہیں بولیا ایک بندہ بیار میں 15 بلدے بیچے بولیاں کیوں گلت صاحب کوئی بندہ نہیں بولیا دیل صاحب ساری دنیا بیٹھنڈی ہیں جو تسی بندے لائے جی تو بندے نے پکمبر دی کو ساکھی کی تھی ہے کیلئے کلا کرنڈے صاحب نے میرے سامنے کرو جی ہاں جی حسیم صاحب تو اڈا جڈا کلمہ ہوتے چاہیے نہیں کہ تسی تسی قرآن ہوتا ہے گال نہیں کرنی حضرت صاحب ہی گال نہ ہو رہی ہے تو اڈے کلمہ چاہیے دو حدیم صاحب یار 15 منٹ پہلے ایک بندے نہ گال کراندے ہو ایک بندہ آنڈا کراندہ میں نمی گانا کرنے میں نامی الزام لائے سی کلمہ ساڈا مٹھا رہے ہیں گالے ہو انٹائی سی کالے ہو دیکھو پھنے کے نماز بندہ آنڈا ہے نواز شوشہ چھاڑ دا ہونوں پتا کہ میرا بندہ پاسکتے ہیں جب کل میں لگی گئی کدھر گئی ہے شوشہ وسیم صاحب تو سی چھڑے آنڈیاں کہ میں مٹھا دے ساڈا ہے جان کی چیزیں پاسکتے ہیں اور اسی سالہ کلمہ پڑھنے ہیں اور دوجہ پر آجان بچانا آگیا تھا کہنا میرا دوجہ موضوع دے گالگار ہے اور وسیم صاحب شرم آنی چاہی دیا تو سی ویچا کے کلمہ سوشہ چھڑے کلمہ دیا صاحب میں تھا انہوں اس طرح دیلائیں گے نہیں تھا تو سی کا گالی کی تھی ویچے گال کوئی اور ہو رہی سی تو سی ویچا کے ٹانگڑائی کے نہیں کلمہ کلمہ مٹا دن دے چھڑی ہے انہوں ختم نہیں تھے وہ گال چھڑی چھڑی ہے انہوں پڑھا نہیں ہون سارا کے پیچھے ناز دے قرآن تھے تو وہ جڑی تو ہاں چھڑی یہ ہو رہا جواب نہیں تھے تو آدھا عمر نظیر صاحب اٹھتے آئے نے کہ چلو یہ نہ ہاڑے کو جواب تھے ایک ہو نہیں تھے میں آگے بیچے دوری گا جواب کوئی نہیں تو آڈا بندہ تھا نسیا فردہ ہو تو گالی نکار رہے ہوتے تھے تو گال چھوپ کر رہا جار جے ہے ہمت تجھے گال کی تیا کلمہ لیو تو گال کر رہا پاہی میرے آپ پاہی میرے آپ پاہی میرے تو ایتھیں گیر بار میں تے نوہی تے حوالہ دیتا ہے کہ تُسی خود کہنے جے کہ حضرت عیسیٰ تے ایمان لے آنگے پہلے ہونا تا کلمہ پڑھو گے پھر اپنا کلمہ کیوں پہلے ہونا تا کلمہ پڑھو گے ثبوت دیو آہ تو تُسی آپ نہیں کہنے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ تے ایمان لے آنگے پہلے ہونا تا کلمہ پڑھو پہلے ہو کتھ لکھیا نہیں تے ایمان کس طرح لے آیا جاندہ ہے جس طرح آج لے آیا جاندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامتے تو اوہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلامتے ہو سارے نبی انہوں تے ہوئے اگرہ وخرا سب میں امان ماتے ہو انجی ہوئے گا اوہ تا ہی مطلب حضرت عیسیٰ تے فیر تے تا تُسی کہو کہ تمام اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ لے آنگے نہیں اللہ تعالی نے جس کیا اس کیا اللہ تعالی تے نہیں مننی تو تُسی یہی کہن دے اللہ تعالی نے دے گل اللہ کہن دا اسی نی کین دے اللہ کہنے اللہ میں تو سکتے کیا ہوا کہ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہنگے ہو اپنے چھوڑ دا ثبوت دیو چھوڑ ماریا جائے کتے لکھیا کہ سکتے کی کہنے ہو کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مننگے ہوں نہیں تھوڑی در پہلے تو داس منٹ پہلے گال کرنے ہیں ہوں نہیں کہنے کہ میں گال نہیں کیتی تو ساپ ایک گلتے ہوتا تھا ثبوت پہلے ثبوت مانگا دے ہونا دے ہوں چوب پکار کے سنو سندے ہو بھے چوب پکار کے سنو وسیم صاحب کھول لو دے گال کرو بیکو جی دیل صاحب صاحب کارلین تو گال تسی باندھ رکوا پڑا ہے کہ اہلے کتاب پہلے اللہ دی قسم میں نگار کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑن گے ہوں دے ثبوت یا رہے کلمہ کیلوں کہتے ہیں کہ نبی من نہیں ہوں دا کلمہ اندھا سبوت لیا شاہ باشا تسو تسی اپنی گال تو کہہ دو کہ تسی پھر چودتا سبوت پہلے چودتا سبوت چودتا سبوت پہلے کے لیے گال ہوئے گی چودتا سبوت کیوں مارے اسی عدیل صاحب نہیں مینو جواب دے نہیں نہیں مینو جے جواب چودتا سبوت دے جواب اچھا بول لو جو ہونے تھوٹ دے دوسری دومیں بندے تھندے جاؤ کھاپ دماغ کھاڑا ہوئے دو میں گال نہیں ٹھیک کر دے بے بات چوئے دو اردنگ گالا ہوں اسی ہر نا جرے لیا سی کا تابک چین کار نے آیا عدیل میں دوسر میں تینوں تینوں میں گال سمجھائی سی کہ اے بلا وجہ دی کاج بیسی جڑی ہے نا اے نام انہوں پساند ہے نام ہے سوڑنا سوڑنا جیڑے بندے نو جیڑا مسئلہ ہے جیڑا اتراز ہے نا سوکھی آسان گال ہے قرآن کہیں دا میرے تو فیصلہ کر لو ہو گیا اے ہو گیا اے ہو گیا انہوں کیا بھی آیت پیش کر رہے گال شروع کر لیں کرانے پاکت ہو رہا ہے یہ گالا کیڑی آیت پیش کی تھی گئی ہے ہون تاک آہدہ قرآن تو ای چاہت ہاں اور کانے یا کرنے میں اے Tack یہ ہوئی دے کہ کہے نیا کہ قرآن دی کوئی آیتگال ہو رہی ہے ہانں دائی اسی ہون تو ای چھ دو رہی ہے اوہ، نہیںی جاری نا وہاں یہاں پیش کر رہا ہے تو کوئی بھی آیت پیش کرتے ہیں تو آپ نے موکش DrK دیں اسی آپل نیا اللہ سمجھا ہے وہاں یک ہے کہ مرزا ناکہت کنی ہے انہوں یہ سان نہیں ہوں اسن نہیں چاہتر رہا ہے shape جی صاحب جی ہم چھڑ دے اگر نہیں کہ اس ٹائم گال بدل لو تو بہتر ہے جو جی ٹھیک ہے آجے آجے بھائی آجے 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 شکریہ بڑی مہربانی شکریہ مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ مرزا صاحب دے نا تو سانو تیری برادہ نا کوئی گھرے نہیں تو نکلتا ہو تو رائپ ہے تو رائپ ہے تو آجے آجے پیش کرتی چاہتے ہیں کو اپنا محقب بیان کرنے لفتہ دے پار پاؤ برابری دی سطح دے گالک کرو ہاں جب دن عدیل ایک منٹ عدیل ایک منٹ تو تنسا طریقہ سکھیا ہے تو سی مسلم عدیل عدیل ایک منٹ میوڑ کریں اینوی ذرا میوڑ کریں جدن سوڑا میری گال سوڑا جدن تینو شوق ہوئے گا نا کہ توقع قرآن دی آئے تو گالک کرنی ہے سوڑتے لیا نا ایمیں بمبونی کری دی ہوں دی قرآن پہلے پاس لیں او دا ترجمہ سا ہی کالی پہلے ترجمہ گلتا ہے ٹوٹرل لے ترجمہ تیر گلتا ہے نا تو انہوں کوئی ترجمہ دا پتا نا تو انہوں کو تفسیر دا پتا پہلوں او ٹھیک کرنا ہے موسیقی 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 تو یہ جو ترجمہ کے ساتھ جو ہے یہ قرآن میں جو ہے جو سب سے زیادہ اختلاف آتا ہے وہ ترجمہ کے ساتھ مثال کے طور پہ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضر عیسیٰ ایک مفادشور نبی ہے رسل پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے شریف نبی آخری طور پہ ہے زرہ اردو چکال کرو اردو بھی بات کریں کیونکہ انڈین بھی سن رہے ہیں بھائی جن تو جو ترجمہ ہوتا نا وہ اگر آدمی ٹھیک ٹھیک قرآن کا ترجمہ سمجھ لینا تو سارے جھگڑے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں بنیادی جو اختلاف ہوتا ہے وہ ترجمہ کے ساتھ ہوتا ہے بڑے سمپل سمپل ترجمہ کو بعض گہرہ جماعت جو ان کے علماء ہے اتنا ترون روڑ کے کرتے ہیں کہ اس سے عام مسلمان جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا ہے جب احمدی جو جماعت احمدی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بلکل لوجیکلی ہوتا ہے اکل اکل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے تو بہت ساری اگر وہ ہمارے پیارے حضور خلیفہ رابین ایک دفعہ کہا تھا اگر سائنس اور ایک اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو سائنس غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے اور سائنس تابع ہے اس کا قرآن کا تو کہنے کا جو میرا لبا لبا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کا تو اختلاف ہوتا ہے آپ کسی بھی گہرہ جماعت سے بھی بات کر کے دیکھ لیں سارا قرآن وہی ہے قرآن میں ارے تو زہرے زبر کا بھی فرق نہیں اللہ اگر علب ضرور بھی فرق نہیں علب ذرہ بھی فرق نہیں علب ذرہ بھی فرق نہیں علب ذرہ بھی فرق نہیں یادی شیعہ دی کتاب کرانے پاک تے اسی گل کران دے کرانے پاک تو تے مسیحی جڑے نے ہونا دی کتاب جڑی یہی ہونا دی کتاب تو کتاب تو ہی گلے ایک دوھرے دین آل کرا دے آج اریم دیئرہ کاج بیسی کے او گال شروع کرلو دیا کرلو او نہیں میں کرن دینی کسی نوی یہ کوئی آکھے نہ میں بڑا مامے گھاما یا پیڑا گھاما میں کہنے نہیں بڑا دے نا عزت دماغ دے تے عزت لما دے سدھی تے صاف گالے لولی برو آجا میں پہنچ گئے لولی برو ایسان میں پہنچ گیاں ٹھیک ہے اوکے 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 میں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایسا گستاک بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں اوہ چال جا تو گستاخا وڈیا دفا رہتھو اے ڈا دو رشتہ دار میرا ماں مانا ہوئے تھے پہنچے ٹکی کر کے نہیں تھے جان دے ہے چنہ میرا ایک مربی صاحب نل ملاقات ہوئی ہے جڑا ماشاء اللہ میں گل تھوڑا جاری کا ختم کرتا ہے حالی میرے نال ایک مربی صاحب نال میری گل ہوئی وہ کہن دا ہے قرآن مجید تو جاری کرتا ہے نعمتوں کو تو یہ لوگ جو ہے گہرہ جماعت دور یہ بند کر رہے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ قرآن کو اس پہ آئے قرآن پر آئیں تو وہ پھر جو ہے نا آئیں بائیں کرنا شروع جو ابھی ابھی آپ نے جو کہا نا وہ پھر آئیں بائیں کرتے ہیں بس اس کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے دو دیوار ہے وہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے تو عربی تو جو ہے وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے یہ لیکن اصل چیز ہے اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ اس کو تقوی کے ساتھ پڑھا جائے خوف خدا کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ چنگیر بھائی معذرت کے ساتھ یار میں آپ کو ٹوک رہا ہوں میں چلو عدیل بھائی میں آئے نا میٹنگ ہے تو پھر میں بات چو ملنے جی جی مسیم بھائی کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں تو میرا جو اللہ کہنے کا مقصد ہے کہ صرف قرآن کو نا سمجھنے کی وجہ سے جو اقتلافات ہوتے ہیں وہ یہ یہ اور کوئی وجہ نہیں کیوں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بٹھایا اسی وجہ سے کہ قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے جو لوگ قرآن اعلان کر رہے ہیں قرآن مجید کھلا اعلان کر رہے ہیں تو پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور بھی وہ سارے نعمتیں جاری کر رہے ہیں قرآن تو نعمت کو جو کہہ رہے وہ کیا کہتے ہیں پیارے حضور خلیفہ رحم اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ لوگ ختم 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 پہ لگا کے ہر چیز کو ختم ہی کر رہے ہیں حضور سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن کو جو کیا چالیسوہ کیا جو بھی میرا کہ میں غلط بول جاؤ تو چالیسوہ تو اس پہ جو قرآن میں ختم کرتے ہیں کیا ٹھیک کرتے ہیں تو حضور نے بڑے ایک مزایہ انداز میں جواب دیا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہاں ختم تو کرتے ہیں قرآن کو ختم تو کر دیتا ہے اور کیسے ختم کرتے ہیں تو بڑے سیاری چیزیں ہیں اور ہمیں تو اللہ کا میں تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا عربہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میری فیملی کو سب کو جو ہے امام مہدی کو پہچاننے کی توفیق دی ہم نے ہم نے جو ہے اس خلافت کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے یہ ہماری زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم میں کسی بھی احمدی کی براؤڈ میں جو بھی احمدی چلاتا ہے آپ وہاں پہ گالی گلوچنی کہیں گے میں نے کبھی نہیں سنا جو کسی نے جو ہے وہ دوسرے فرقے کو گیر مسلم کا ہو برا بلا یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ایسے 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 میں نے آج ایک منٹ گال سنو جی جہانگیر بھائی منو اے دسو جی رو میں جو ہی تھے کہے بندے نو گستا ہی نہیں کی تھی کرانہ دیستے گال کرنے مرزا صاحب تے میں گال نہیں کرن دیا یا کرن دین دین دیا تے اے جڑا بندہ ہون آیا ہی چوال دا پتر گندی نسل دا کیڑا چاہے ایم دی یہ تے جاہے گیار ایم دی جڑا ویسی منو نہیں پتا کون سی حرام زیادہ تو ماما جتے تو بھائی نے اپنے پیوہ کو اتھے بیا گر تو میری برور دے اتھے پینڈی آنو آنو آیا کھوتی دیا پترہ پھر میں تو جاتا ہوں مرکل تے بڑا کوش ہے جب میں سیتا ہو گیا تھا پینڈ چوتھو تو اٹھے کل کنٹرول ہی نہیں ہو نا حرام زیادہ ہو میرا گال یہ تو احتیاط کرنا پاس ہے کیونکہ فیملی بھی نال اندی سوندے توڑے کلال نہیں دیکھو میں جو بات میں نہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا دیکھو نا نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن فیملی سارے سوڑی براؤڈ چلو پھر ہوتا کو چلو پھر احمدی کیوں ہاں تیڑے اپنے آنو کیا ہو گیا کس کا مسئلہ ہوئے یار یہ آیا تھا شیطان میں غیر احمدی میرے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹ صاحب میں کسی کو مزہ صاحب کے اوپر بات ہی نہیں کرنے دے رہا تو یہ اپنے احمدی آیا ایک لولی صاحب آئے لولی صاحب نے تو نہیں خیر میں کے ساتھ بات کی ایک اور بندہ تھا تھا تو پتہ نہیں اردو میں اس کا نام لکھا تو محمد کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے نا تو آیا تو آتے کہتا ہے کہ گستاخوں کی بروڑ پر نہیں بیٹھنا تو یہ ہے تو وہ پھر مجھے گسا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ آج سے تقریباً چھ مینے ہو گئے ہیں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو سب کے بیچھے پڑے ہوئے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ فیوریٹ فورٹی نائن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ عزین صاحب برلین والے کے پیچھے تھے اچھا نہیں 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 بس 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 یہ نہیں کرنا میں بلا کر دیا ہے رامزادے کو نہیں نہیں گلی نہیں نکلنی یا عصہ نہیں کرنا کیا ہو گیا یا یا یہ شرم ہی آتی کہ یا اپنے میٹھے انفہان کے بیٹے ہو اپنے اببا کو دیکھو دیکھو میری بات سنو یہ کون ہوتا ہے کہ یہاں آدھے تو بتمیزی کریں نہیں نہیں آپ اپنے اببا کو دیکھو یہ نا میٹھا آدمی یا وہ اتنا وہ کتاب پڑھ پڑھ کے اپنے واقعات سنو میں عدیل بھائی پھر آپ کی میں یہ باتیں ریکارڈنگ کر کے اپنے اپنے باپوں کو چھوڑ کے اکیلے ہو کے بیٹھ گئے ہیں یہ ڈراما ان کے اپنے باپوں نے شروع کیا تھا نا وہ کینڈر ملک باپ تھا ایک جرمنی باپ تھا ایک یوکے سے پھر بعد میں جرمنی آگے نہیں وہ بھی جرمنی ہوتا ہے وہ دونوں طرف اس نے ٹانگیں بتائی ہوئی ہیں ایک اس نے بیوی اپنی جرمنی اکھی ہے ایک بیوی اس نے انگلیڈ با کیو یہ ہے مجھے اور تیسرا باپ ہے وہ جو سب سے جنیا ہے وہ شرلی باپ ایک شرلی بھی ایک ہے وہ جو وہ جو رانا کہتا ہے اپنے آپ کو وہ کبھی وہاں کبھی وہاں جا کے ویڈیو بنا رہا ہے کہ کہیں جا کے ویڈیو بنا کے بیٹھے ہیں کہ بھی حرم میں جاتا شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا مطلب یہ ان کے باپ تھے نا پھر ایک وہ اور بھی ان باپ تھا یہ سارے وہ باپ تھے ان کے جو ان کو سکھاتے تھے کہ یہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا یہاں نہیں جانا ان کو صرف یہ تکلیف تھی یہاں غیرام دینوں کو تو سنیں جے غیرام دینوں کو تو میں تب کہوں تو میرے پاس یہاں دو گھنٹے تین گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی بندے نے کوئی گالی نکالی ہو کسی بندے کو میں مرزا صاحب کے اوپر بات کرنے دی ہو قرآن اور حدیث سے بات کر رہے ہیں پھر یار غصہ انہیں کس کا بات کا لگتا ہے صرف آپ نے ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے نا ان کی وجہ سے یہ آتے ہیں یہاں بھائی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے پیچھے باپ ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ان کے باپ ہیں وہ خود جو کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے روز شام کو بیٹھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا انہوں نے پہلے ہمیں نہ کھیڑا ہمیں نہ کھیڑنے کے بعد اور لوگوں کو نہ کھیڑا ٹھیک ہے نکالنے کے بعد پھر جب ان کو استعمال کر لیا جب پتہ لگیا کہ سارے سائٹ پہ ہو گئے ہیں اب وہ ہی ان کے دو تین بات